السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری زندگی کے کتنے اگست گزر گئے اور مزید کتنے گزریں گے وہ تو وہ جانے جس نے بنایا ہے ہمیں نائل محیبر ہے زندگی کی کتنی راتیں گزر گئیں باقی کتنی رہ گئیں تو وہ جانے جس کو خبر ہے اور جس نے بنایا ہے اور زندگی کی کتنے سانسیں باقی ہیں اس کے لیے کوئی آج تک سائنس کی دنیا اپنا عالی ایجاد نہیں کر سکتے اس بندے کے کتنے دن ہیں یا بچہ پیدا ہوتے ہی بچہ کا کوئی ٹیسٹ ہو جائے اتنے سال اتنے مہینے اتنے دن اتنے گھنٹے اور اتنے منٹ کے بعد یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا آج تک کوئی نہیں جان سکے اور نہ قیامت تک جان سکے گا اے تو یہ علم مخلوق کو دے دے پس ساری کائنات کا علم اللہ اگر مخلوق کو دے دے پس ساری کائنات کا علم اللہ اگر مخلوق کو دے دے اور اپنا سب کچھ دے دے تو اللہ کو کون سمجھیں اور اللہ کو کون جانے رب کہنا اور رب رب رہے گا اور اللہ کے ساتھ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت صدہ رہے گی میں کل یا پسو نماز پڑھا تو نماز کے بعد ایک دم مجھے خیال آیا اسلام کا نظام جہاں سلامتی امن رواداری خیرخائی کا جذبہ دیتا ہے وہاں بندے میں ایک ڈسپلن اور ایک باقیدہ زندگی ہے اور زندگی گزارنے کا ایک سریقہ اور طریقہ بھی دیتا ہے اسلام کا نظام ایک ایسا نظام ہے کہ جو زندگی کو ضائع نہیں ہونے دیتا جتنے دن کی زندگی تو لائے ہے اور جتنے سالوں کی زندگی تو لائے ہے تو ضائع نہیں ہونے دیتا اپنے محسوس نہیں کیا مسلمان کو صبح سے شام تک اسلام مصروف رکھتا ہے فارغ تو نہیں کرتا سوہ سے لے کر شام تک مسلمان کو اسلام مصروف رکھتا ہے اور اسلام اپنی طرف ایسا کھینچتا ہے نمازوں کے نام پہ اور فرائض کے نام پہ اور واجبات اور سنتوں کے نام پہ اور حقوق کے نام پہ ایسا کھینچتا ہے کہ اسے دنیا کے لئے ٹائم دلاتا ہے پر اتنا دلاغہ یا رہنا ہے اتنا کھینچتا ہے پوری دنیا میں اگر کسی نے زندگی گزارنے کا صلیقہ سیکھنا ہو تو وہ اسلام ہے اور پوری دنیا میں اگر عورت کو حقوق دیئے ہیں تو اسلام نے دیا ہے ہاں مثل میں اسلام کے عورت کو جو حقوق دیئے ہیں وہ اصل کھولتے نہیں ہیں پڑتے نہیں ہیں پھر کہتے لکھا وہ کہاں ہیں پڑتے ہیں ان اسلام نے جتنے حقوق دیئے ہیں وہ شاید کسی نے نہیں دیئے ایک ڈسپلن دی ہے زندگی کا ایک عداد و شمار دی ہے زندگی کا دو خجر کے فرض چار زہر کے فرض چار اشر کے فرض تین مغرب کے فرض اور چاہی چاہ کے فرض یہ کیوں ہے یہ تعداد اللہ چاہتا تو خجر میں سب سے پہلے حاضری ہے لیکن میرا رب چاہتا پھر بھی چار ہوتے عشاء بھی چار ہوتی اقتداء بھی چار ہوتی انتاء بھی چار ہوتی اللہ ہاتھ چیز پر تاجر تھا اور اگر میرا رب ایسا کہہ دیتا تو ہمیں کرنا ہی پڑتا لیکن نہیں رب کا ایک نظام ہے اور ان اپنے نظام ہے چھیک ہے میری آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے اللہ جو کرتا ہے چیف کرتا ہے میرا رب جو چاہتا ہے چیف چاہتا ہے اور میرا رب نے جو نظام چلائے بلکل چیف چلائے اور اتا کہ کیا اگر آیا ہے وہ رحمدل ہے یا ظالم ہے بددیانت ہے یا دیانتدار ہے وہ ٹھیک آیا ہے کیوں جب بھی آئے گا میری آپ کی عامال کی وجہ سے آئے گا اس لئے بادشاہوں کو گالیاں نہ دو لکھا ہے کتابوں میں بکترین بشکلہ حکمرانوں کو گالیاں دینا ہے بلکہ وہ وست اپنی اسلاح پہ لگا دیں کہاں مجھ پہ کوہتائی ہوئی میری راست ہیں اسلام نے ایک نظام دیا ہے جس میں دن چلے کر شام تک اور صبح سے لے کر رات تک زندگی گزارنے کا ایک شلیکہ ہے ایک طریقہ ہے ایک ترتیب ہے اسلام نے ہمیں دیا ہے بلکہ میں تو یہ بات وقت سوچتا ہوں کہ ہم خدر و جھاڑیوں کی طرح زندگی گزاریں اسلام تو یہ نظام ہی نہیں ہے خدر و جھاڑیوں کی طرح زندگی گزاریں اسلام کام ہی نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کا انداز کچھ اور انداز سے ہے یہ سچ ہے میں حقیقت کہہ رہا ہوں ہمیں زندگی جو گزارنی ہے پھولو والی گزارنی ہے کانٹو والی میں گزارنی ہے کیا کہاں ہے کانٹو والی یا پھولو والی پھولو والی زندگی گزارنی ہے کانٹو والی زندگی ہم نے نہیں گزارنی ہے انجھے پھولو والی زندگی ہوتی ہے اس میں تراش پراش ہوتی ہے اس میں نگے دارت ہوتی ہے اس میں لکاہ کر ہوتی ہے اس میں صبح سے شام تک خیال ہوتا ہے دھیان ہوتا ہے اور کانٹو والی زندگی برگ گزار رہی ہے کچھ بدقسمت گھرانے میرے پاس آتے ہیں جن کی حسنے کانٹو والی زندگی کے کنا زندگات گزار رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے سکول چلا رہا ہے انہیں ٹیوٹر سلا رہا ہے انہیں نیک چلا رہا ہے انہیں گیمیں چلا رہی ہیں انہیں کارٹون چلا رہا ہے انہیں موبائل سلا رہا ہے ماں باپ کا خود حصہ ہی کچھ نہیں ہے صبح سے لے کر شام تک بچہ سویا تم اپنے بکر ماں باپ کا غم ماں باپ کا غرد ماں باپ کی سوچیں اور ماں باپ کا ایک اندر کا پیار ان میں منتقل نہ ہوتا تھا صبح سے لے کر دوپیر تک سکول میں سکول سے پھر اس کے بعد ٹیوٹر ہے اور پھر ٹیوشن ہے پھر کمپ ٹیچر کمپیوٹر ٹیوٹر بس تر تر ہی ہے اور کچھ ہی نہیں کچھ ہی نہیں اور سراتس ہوتے وقت تک بچے کو پتہ ہی نہیں ہے میری زندگی کیا ہے اسے موبائل چلا رہا اور نیچ چلا رہا اور ٹیوٹر چلا رہا اور اسے سکول چلا رہا ماں باپ کی رائے کمہ ہیں ماں باپ کی سوچ کمہ ہیں اسلام ایک نظام دیتا ہے اسلام ایک ترقیب دیتا ہے اس لئے اسلام نے عورت کو گھر کے لیے رکھا ہے تو کھال کر گھر میں لے کیوں نسلیں نسلیں ہم نے بیدار کرنی ہیں اور نسلیں بنانی ہیں بنانی ہیں اور نسلوں نے پورے عالم کو چین دینا ہے امن دینا ہے سکون دینا ہے یہ جو چودہ اغسط کو پاکستان کا نظام بنا یہ اصل میں اس نظام در کہ پاکستان کا نظام جو ہے پاک لوگوں کا ملک پاک کون جو کینے سے پاک ہوں جو بردیانتی سے پاک ہوں جو بکھاک ہوں جو فرقہ ورانہ سوچ ہیں اور نصفی تاثر سے پاک ہوں جن کے مزاجوں میں امن ہو ایمان ہو جن کے مزاجوں میں سلامتی ہو اسلام ہو پاکستان ہاں پرستان ایسے جگہ جہاں پریہ رہتی ہیں بیمارستان ایسے لگا جہاں بیمار رہتے ہیں پاکستان ایسے جگہ جہاں پاک لوگ رہتے ہیں جو ملاوٹ سے پاک جن کی نظریں ملاوٹ سے پاک جن کے ملاوٹ سے پاک جن کی سوچیں ملاوٹ سے پاک پاک لوگ جو اپنی زندگی کو دیانت ہداکت پہ گزاریں گے جن کی طبیعتوں میں کینا بغز کہ نہیں ہوں گی وہ نظرتوں سے پاک ہوں گے جن کے قدم قدم پہ عمل اور ایمان ہوگا وہ پاک لوگ وہ پاک لوگ اگر یہ پاک بننا ہے تو پھر اس کے لئے صرف اسلام ہے اور اس کے لئے ہمیں جو ٹائٹل ملا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا ارہ الا اللہ وہ یہی ملا وہ یہی ملا پاکستان بنانے میں جیسے شخصیت نے کردار ادا کیا اس کا نام تھا محمد اور عجب محمد علی جنب محمد ساری کائنات میں امن کا پیغمبر ہے اور علی امن اور شجاعت کے بہترین آئیڈیل ہیں اور علی مٹی ہے بہادری بھی ہے شجاعت بھی ہے کتنے اگر سے گزر گئے ہیں ہم نے اپنا محاصبہ نہ کیا بلکہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تو اپنے اپنے سکوپے پہ اپنے علاقے پہ اپنے جسم پہ شریعت نافذ کر نہیں شریعت سب سے پہلے میرے اپنے جسم پہ سجے گی میرے اپنے گھر میں سجے گی اپنے سکوچوں میں سجے گی میرے اپنے کاروبار میں سجے گی میرے اپنے لینڈین میں سجے گی میرے اپنے زندگی کا نظام بچوں کے ساتھ ہے بیوی کے ساتھ ہے ساج کے ساتھ ہے بھینیوں کے ساتھ ہے اس میں سب سے پہلے شریعت سجے گی اور شریعت سارے کے ساری امن کا نام ہے شریعت سارے کے ساری ایمان کا نام ہے ساری شریعت اس چیز کا نام ہے کہ میری ذاستے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ راحت پہنچے راحت کسیس کا نام شریعت ہے میری ذاستے کسی کو کوئی پریشانی نہ پہنچے راحت پہنچے آسانی پہنچے جو بیشند علیہ السلام نے ہمیں مشروف رکھا ہے مشروفیت کی دنیا یہی ہے کہ قدم قدم پہ اپنی مرجی سے نہ چلیں اللہ کے حکم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے چلے اور وہ طریقوں سے چلتے 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 ہماری طبیعتوں میں چاہی سے چلنا من چاہی سے چلنا من چاہی سے چلنا ہماری طبیعتوں سے گھرچہ چلا جائے رب چاہی سے چلنا آ جائے یہ ہماری طبیعتوں کا حصہ بن جانا ہے ایک خواہی تھا وہ ریٹائر ہو گیا ہر جگہ اس کو نوکری کے لیے درخواستے دیں ایک ہوتل نے بیلی کی شکل میں اس کو نوکری دے دیں اور یہ بات اس نے کہیں دے پرے چائے والی کھانے والی یہ چیز جو ہے نا پرے پرے کوئی نہیں مجبور ہے پرے کھانے والی اور چائے والی بائے ہاتھ پہ رکھنا دائے ہاتھ پہ نہ رکھنا بقیدہ اسے انتظامیہ نے یہ بات کہی کہ بائے ہاتھ پہ رکھنا دائے ہاتھ پہ نہ رکھنا کھانے والی پرے چائے والی پرے اس کی پرے اور اس کے بعدہ مشکرائی اس سے دھروازوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی اسے بھی سمجھ نہ آئی آخر کار ایک دفعہ پوچھا کیوں وہ شہر سے وہ ہے کہ آپ کی زندگی کا شعور یہ ہے کہ آپ نے سیلیوٹ کرنا ہے ہاتھ سے ایسے سلام کرنا ہے اور اس ہاتھ میں جب سلام کرنا ہے آپ کو پتہ ہی ہونا کہ میری ہاتھ پٹھ رہے ہیں چوبیس پچیس چھال تیس چھال زندگی کے ایسے گزرے ہیں جس میں دفع سپائی آپ نے اپنے ہر افسر کو آپ کے اصول کے مطابق ہے کہ آپ نے سلام کرنا ہے سیلیوٹ ایسے اور آپ کو پھر یہ یاد نہیں رہنا کہ میرے اس ہاتھ پٹھ رہے ہیں لہذا بہن ہاتھ پٹھ رہو کچھ عیسے کے بعد اس کو نوکری سے نکال دیا ہاتھ میں اس کے دل اور پیسے کہ آج کے اتنے دنوں کہ یہ آپ کے پاس ہے آپ بے شک تشریف لے جائیں آپ کی یہاں گنجائش نہیں وہ باس گیا مالک کے پاس گیا میری کوئی شکایت ہو مجھے بتائیں اس میں کی یہ شکایتیں یہ ہیں یہ بیٹھ کے پڑھ لیں شکایتیں یہ ہیں کہ اتنے برطن اتنی تھالیاں اتنے سالن اتنی چیزیں ان کے ہاتھوں سے ٹوٹی ہیں اتنے کے برطن ضائع ہوئے ہیں جب ان کو ہم نے کہا تھا کہ برطن اٹھانے ہیں دائیں ہاتھ سے نہیں اٹھانے اس نے جب کی دائیں ہاتھ سے اٹھایا وہ ٹریک نیچے گئی ہے لہذا یہ ہماری نوکری کے قابل نہیں ہے کیوں ان کی عادت بن گئی ہے کہ انہوں نے ہر بڑے کو دیکھ کے ہاتھ سے سلام ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ اٹھے گا پھر یہ یاد نہیں رہے گا کہ ہاتھ پہ آئے کیا اسلام نے ایک ان دیا ہے کہ چوبیس گھنٹے فوجی کی تربیت ہی آتی ہے فوج کو کہ چوبیس گھنٹے ہر پل ہر سانس وہ ماننے کے مزاج کے لئے تیار رہتے ہیں اسلام نے مزاج دیا ہے کہ بیتر خلا میں جانا ہے اور بیتر اللہ میں جانا ہے گھر میں جانا ہے یا مسجد میں جانا ہے بچوں سے ملنا ہے یا بڑے سے والد سے والدہ سے اور یہاں آداب کیا ہے سچی بات اسلام تو بڑا محضب اور بہادب مذہب اگر باقی ہمیں اس سے سمجھ آ گئی ہے اور اگر سمجھ نہیں آئی پھر حلم ہم حدب اخلاق اور صحیح کا دوسرے مذہب اور دوسری قوموں سے ہیں دوسرے کلچر سے پلاش کریں گے اپنا نالج پڑا نہیں دوسرے سے واقع ہیں پھر کہیں گے کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے ہے تجھے خبر نہیں ہے وہ عداب وہ اخلاق وہ معاشر وہ زندگی طب وہ وقت کی پابندی وہ پل پل کر رہنا اسلام میں ہے چانکیا جی مہاراج چانکیا اس لیے بہت بڑی حکومت رہی ہے چانکیا اپنی یہ اصل میں ایک بہت بڑا مفقتر تھا چانکیا جی مہاراج اس کی کتاب ہے ارتشاستر ہر ہندو حکمران کے سرانے وہ کتاب ہوتی ہے اس میں حکمرانی کے اصول ہیں اور زندگی کے اصول ہیں اس میں ایک چیز لکھی ہے یہ چندرگفت موریہ کا مزید تھا چانکیا چندرگفت موریہ کا مزید تھا اس میں ایک چیز لکھی ہے بہنی سینی رہنی اور کہنی یہ چار چیزیں لکھی ہیں بہنی کہنی رہنی اور سینی کہ زندگی گزاری یہ چار چیزوں کی ضرورت ہے بہنی بہننا کیسے ہے رہنی رہنا کیسے ہے سینی سینہ کیسے ہے اور کہنا کیسے ہیں یہ چار چیزیں لکھی ہیں اور اس نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں عجیب بات بتا رہا ہوں اس نے لکھا ہے کہ یہ چار چیزیں سٹھیکنے کے لیے یہ چار چیزیں سٹھیکنے کے لیے ایک مسلسل نظام کی ضرورت ہے جو چوبیس گھنٹے وہ نظام آپ کو چلائے میری کتاب کے لب پڑھتے آپ کبھی یہ چار چیزیں نہیں سیکھ سکیں گے اور وہ چار چیزیں صرف اور صرف نماز اور صلاح کے نظام میں ہیں اور اس رب سے لے کر شام تک اسلام کے نظام میں ہیں اور کہیں ہے انہیں امام سے کہتا ہے کہ تُو نے قیام میں کیا کہنا ہے اور حکم میں کیا کہنا ہے اور سجدے میں کیا کہنا ہے اور سجدے کے اٹھنے میں کیا کہنا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک کی رکھ لگا رہے ہیں نا اب سجدے میں تیرے کہنی کی تجھے کیا ضرور ہے اب یہاں کیا کہنی ہے اور امام سکھاتا ہے سہنی میں پہلے اٹھوں تھا تو بعد میں اٹھو ذرا سہنہ سیکھ ٹھیک ہے تو بادشاہ ہے اس نظر میں چھوٹے طب کے کا آدمی ہوں امام بن گیا ہوں پر حکم یہی ہے کہ آپ تجھے سہنی پڑھیں اسلام سکھاتا ہے کہ ماں کے ساتھ رہنی رہنا ہے بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے پروشی کے ساتھ معاشرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور اسلام سکھاتا ہے کہ بہنی کی کیوئی ہے کہ بہن اٹھنا زندگی گزارنی کیسے ہے کبھی پل زائے نہ کریں ایک اور اغسط آجائے گا پھر ایک اور اغسط آجائے گا پھر ایک اور اغسط آجائے گا پھر تو یہ کیسا اغسط بھی ہو کہیں گے تو کسی آؤٹ کے چرچے ہوں گے اور یہ ان زندگی کے دن راز سے مٹھتے سرے جائیں گے یہ ملک بہت کچھ مانتا ہے اسے ہم نے دینا ہے اس ملک کو امن دینا ہے ہم نے دینا ہے اس ملک کو سکھ دینا ہے اس ملک کو گیانت دینی ہے اس ملک کو امانت دینی ہے میں نے دینی ہے یہ بات نہیں ہے کہ میں سوفی شک دے رہا ہوں میں خوش سکھنے والا مجھے بھی سبخ چاہیے مجھے بھی تیغام چاہیے یہ ملک کو ہناری ضرورت ہے اور یہ تیغام اگر ملے گا تو صرف پہ صرف سلامتی سے اسلام سے ملے گا کہیں نہیں ملے گا کہیں نہیں ملے گا شکر کرو ابھی مانے دادیاں اور نانی گھروں میں ہیں شکر کریں ہمارے ایک جاندے والوں کی ابھی ایک والدہ فوت ہوئی ہے والدہ فوت ہوئی ہے ساتھ آٹھ بہن بھائی ہیں کوئی ماں کو رکھنے کو تیار نہیں تھا ابھی جو پچھلے دنوں حفظ ہوئی ہے نا اس حفظ کے اندر وہ کمرے میں پڑی رہی اور پتہ نہیں کس وقت مر گئی ابھی شکر ہے کہ ماں گھروں میں مرتی ہیں دو سالوں میں نہیں مرتی ہولڈ ہاؤس جسے کہت ابھی شکر ہے کہ ماں اتنی ہے کہ ان کو کوئی پانی پوچھ لیتا ہے ابھی شکر ہے کہ بیٹیاں اتنی ہیں جو ماں کا خیال رکھ لیتی ہیں اگر ہم نے بہنی رہنی سینی اور کہنی نہ سیکھی پھر ایک وقت آئے گا ان ماں کے لیے بڑے بڑے کوٹ اور بڑے بڑے کمرے اور بڑا بڑا نظام تیار کیے گا وہ ہو چکا ہے لیکن ہمارے ہاں بھی کیا جائے گا اور سب جگہیں ہو چکا ہے اسلام مصروف رکھتا ہے ہمیں مصروف رکھتا ہے مصرسل مصروف رکھتا ہے اس کے نام فرصت ہے ہی نہیں موقع موقع کی دعائیں کبھی آپ نے نہیں دیکھی جہاں ہماری حفاظت کرتی ہیں وہاں ہمیں زندگی گزارنے کا ایک سبق دیتی ہیں موقع موقع کی دعائیں قدم قدم کی دعائیں اور قدم قدم کا نظام بہت کچھ دیتا ہے ایک سلام ان سے کہنا لگے کہ میرے ناخون تیڑے ہو جاتے ہیں اور تیڑے ہونے کے بعد پھر گر جاتے تھے پھر سیدھے پیدا ہوتے تھے ابھی کچھ بٹے تھے پھر تیڑے ہو جاتے تھے پھر گر جاتے تھے بہت علاج مالجا آخر کر میں نے آپ کے درس میں سنا تھا کہ تین سو بار اللہ اکبر پڑھ اول آخر تین بار سات بار پانچ بار درود پاک وہ کہنے لگے وہ اس دن سے ہیں اس دن سے ہیں اس دن سے ہیں دن تبیہ چیف ہونا شروع ہو گیا اب کچھ ماں میں نے یہ عمل کیا تو میں تبیہ چیف ہو گئے اور میں شیط یاب ہو گیا یہ کیا مطروفیت ہے ایک مطروفیت ہے اللہ سے مانگنا خود ایک مصروفیت ہے راسل کسلانِ معامل و شیطان فارغ آدمی کا جو سر ہوتا ہے وہ شیطان کی لیو باٹری ہوتی ہے بڑے بڑے ملک اپنے نوجوانوں کو نسلوں کو مصروف رکھنے کے لیے بڑے بڑی پلوننگ کر رہے ہیں اس کے عربوں خربوں ڈالر لگا رہے ہیں کہ آئندہ نسلوں کو کیسے مصروف رکھا جائے کہ نسلیں اب اتنی فارغ ہو گئی ہیں کہ سوائے نیٹ کی نیٹ کی دنیا کے اور نیٹ اور نیٹ کی دنیا نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا اسلام کا نظام تجیب ہے یہ مصروف رکھ کے ہمارا علاج بھی کر رہا مصروف رکھ کے ہمیں تعلق بھی دے رہا اور مصروف رکھ کے ہمیں اور ہماری نسلوں کے تربیت بھی کر رہا ہوں حدیش میں آتا ہے حدیش ہے جو ایک دفعہ اللہ اکبر پڑے گا ایک دفعہ اسے ایک اونٹ دفعہ کرنے کا سوا ملے گا صدقہ کرنے کا سوا ملے گا جو ایک دفعہ اللہ اکبر پڑے گا اور جو تین سا دفعہ اللہ اکبر پڑے گا اسے تین سا اونٹ صدقہ کرنے کا سوا ملے گا اور بیماری جتنی بھی پرانی ہو بیماری جتنی بھی آجز کر دینے والی ہو بیماری جتنی بھی پریشان کر دینے والی ہو اور بیماری جتنی دوست کر رہنے والی ہو پر اس کا عراج صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کا صدقہ کیا جائے دوائی کھانا بھی سننا تھے کھا صدقے ہیں ضرور کھائیں صدقہ کیا جائے جائے اور صدقہ کیا جائے نوٹ کا صدقہ بھی آئے عمال کا صدقہ بھی کیا جائے اور عمال کے صدقے میں اللہ اکبر جس نے تین سو دفع اللہ اکبر پڑھا ایسے اس نے تین سو اونٹ روا کیے صدقہ کیے اللہ کی رحمیں اور ایک اونٹ صدقہ کرنے سے کتنی بلائیں کھلیں گی اور دو اونٹ کرنے سے کتنی کھلیں گی اور پچاس سو سے کتنی کھلیں گی اور تین سو سے کتنی کھلیں گی اور یقین جاری یہ تین سو دفعہ اگر یقین توجہ ان سے پڑھا جائے تب بھی دس منٹ سے زیادہ نہیں لگتا تب بھی دس منٹ سے زیادہ نہیں لگتا اس کی بات آئی تو اس کی بات ایک اور بات بھی ارس کر دوں زمین یاد آئی کیا سائے مجھے کہنے لگے میرے سارے گھر کے بچے بیمار آدھی سے زیادہ تنخواہ میری اسی پہ لگ جاتی ہیں اور کہنے لگے کہ آپ کو یہ بات بتا دوں میرے گھر میں صرف تنخواہ ہی آتی ہے برکہ کوئی نظام نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے میں اپنے آپ کو ڈیڈ آنیسٹ نہیں کہتا لیکن میں کچھ ایمانداری کی کوشش کرتا ہوں میں نے کہا گھر تو اپنی بات میں سچ بات پیرا کام جلدی اللہ کر دے گا ایسے کب تو تین تشبیش صبح اور تین تشبیش شام اول آخر تین بار ضرور دے پاک اللہ اکبر پہ اور ایک تصور میں نے اسے بتایا کہ وہ آپ سوچ سمجھ کے نصیف لیجئے اللہ مجھے بھی سکھا دے آپ کو بھی سکھا دے ایک تصور میں نے اسے بتایا اور تصور یہ بتایا کہ تو تصور میں یہ رکھ کہ اللہ یہ بچوں کی بیماریاں ہیں نا ساری یہ تس سے بڑی نہیں ہے تو ان سے بڑا ہے اللہ اگر جادو ہے یہ تس سے بڑا نہیں ہے تو ان سے بڑا ہے اور اللہ اگر جنات ہیں یہ تس سے بڑی نہیں تو ان سے بڑا ہے اور اللہ اگر یہ نظر آباد ہے یہ تس سے بڑا نہیں اور یہ اللہ اگر کسی قسم کا ROOP بھی ہے اللہ یہ تس سے بڑا نہیں ہے تو ان سے بڑا ہے اور مولا یہ ساری چیزیں تس سے بڑی نہیں تس سے بڑا ہے اللہ اکبر تو ان ست اسے بڑا ہے اللہ اکبر سے مانا اللہ بڑا نہیں اللہ اکبر سے مانا یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ تو ان سب سے بڑا ہے اس تصبر کے ساتھ پڑھ اس تصبر کے ساتھ پڑھ اس تصبر کے ساتھ اس میں رب کی بڑائی ہو بیماری کی چھوٹائی ہو اللہ کی عظمت ہو بیماری کی حقارت ہو کہ بیماری جو ہے وہ اپنے کرنے میں میرے رب کی محتاج ہے ہے اللہ کی محتاج یا نہیں ہے کرنے میں میرے اللہ کی محتاج ہے اور میرے اللہ کرنے میں کیسی کا محتاج ہے نہیں میرا اللہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے بیماری کرنے میں بیماری کرنے میں اللہ کی محتاج ہے اور میرا اللہ کسی کا محتاج مجھے کہنے لگا جیسے میں نے یہ عمل شروع کیا اس تصور کے ساتھ عمل اور عمل کی نیت میں بڑا فرق ہے یاد رکھئے ایک عمل ایک عمل کی نیت عمل ہے پر نیت نہیں ہے عمل ہو جائے گا نیت کے عمل کا سو فیصد تاثر ملے گا تاثر ملے گی نیت کے ساتھ اس عمل کا سو فیصد تاثر اور تاثر ملے گی بندے کو جس نیت سے دیکھیں گے اس نیت کا اثر پڑتا ہے میں مثال دیا کرتا ہوں ماں کو کس تصور کے ساتھ دیکھتے ہیں بہن کو کس تصور کے ساتھ دیکھتے ہیں بیٹی کو کس تصور کے ساتھ دیکھتے ہیں بیوی کو کس تصور کے ساتھ دیکھتے ہیں بڑا اثر پڑتا ہے ہمارے تصور کا اثر پڑتا ہے ہماری جذبوں اور نیتوں کا اثر پڑتا ہے اللہ اکبر اس تصور کے ساتھ اللہ باق جلد شانوں کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اللہ باق کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اس تصور کے ساتھ یہ اس تصور کے ساتھ لیں گے پھر دیکھیں کہ کینسر کا پہاڑ رائی بنتا ہے یا کینسر کا پہاڑ کٹو بن جاتا ہے یہ ہے تو صحیح ہے اس تصور کے ساتھ جب پڑھیں گے پھر کہہیت اور ہوگی ہے یہ ایک زندگی کا مصروف ترین حصہ ہے جو میرے رب نے مجھے آپ کو دیا ہے کبھی سجدوں کے نام پہ کبھی تشبی کے نام پہ میں چھتا میں کبھی کبھی جاتا ہوں وہاں صحابہ کرام کی مزارات بھی ہیں محدشین طابعین اہلاللہ اولیاء صالحین بڑے لوگ جاتے ہیں جا کے اللہ اللہ کرتے ہیں ان کو حدیعہ دیتے ہیں قرآن پاک نفل ان کو حدیعہ کرتے ہیں جس کرتے ہیں بڑے بڑے بادشانوں کے مزار بھی ہیں اور ایسے پتھر کے بنے ہوئے ہیں کہ کونے چار سادیاں چار سادیاں ان کو دیکھیں نہ تو محسوس ہوتا ہے کہ اپری ابھی ابھی مستری میمار اور کاریگر اتر کے گئے ہیں ایسے سام شفاہ ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں ایسے سام شفاہ کیونکہ وہ جو حکمران تھے وہ حکمران وہ سکر اور بکھر ان تک اور بکھر سے لے کر دلی اور دلی سے لے کر آسان تک حکمران تھے بڑے بڑے حکمران تھے پر ان کی قبروں پر میں نے کسی کو فاتحہ پڑھ کے کم دیکھا ہے ایک دو میرے خیال آیا کیوں ایسا ہوتا ہے پر اندر میرے ایک سوچ آئی اللہ کے علمے سے اور یہ تصبر ہوا کہ انہوں نے اپنا سارا وقت دنیا کے لیے لگایا تھا اور یہ جو مزارات ہیں جن لوگوں کے لیے انہوں نے بھی سارا وقت دنیا کے لیے بھی لگایا تھا پر کچھ اللہ کے لیے بھی لگایا تھا اور جو اللہ تو دیا ہوا وقت ہے وہ قیمتی بن گیا اللہ نے مخلوق کے دلوں میں ڈالا اللہ نے مخلوق کو متوجہ کیا جاؤ میرے بندوں کو جا کے میرا نام گفت کر کے آؤ جو نام ساری زندگی ساری زندگی پڑھتے رہے اس نام کی تاثیر کا مزا ان کو مل چکا ہے اس نام سے ان کو معروم نہ کرنا میں جنازہ پڑھنے گیا حضرت علی حجوہی رحمت اللہ لے تھی مزار پہ وہاں داستر صاحب ایک سارہ جنازہ تھا میں وہاں جنازہ پڑھنے گیا جنازے کو دیر تھی میں نے شیف کو کچھ حدیعہ کیا پڑھ کے تیکھا لوگوں کا حجوم ہے کوئی ذکر کر رہا کوئی تصمیح پڑھ رہا کوئی عامال کر رہا کوئی تصمیح کر رہا میں کتنی دیر کھڑا رہا اور جنازہ ابھی اس میں لوگ اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے ابھی دیر تھی میں بہت دیر کھڑے کھڑے ایک اندر سوچتا رہا اور سوچتے سوچ کیا سوچتے میں نے کہا بابا جی جو چھوڑ کے گئے تھے وہی مل رہا ہے جو چھوڑ کے گئے تھے وہی مل رہا ہے اور اچانک پھر مجھے شیف کے مرشد کی بات یہ آدھا ہے شیف حب الفضل خطلی رحمت یہ حضرت علی حجوہی رحمت اللہ لے کہ مرشد انہوں نے کیسے پایا لیں واقعہ سن لیں فرماتے ہیں کہ تین دن گزر گئے مجھ پہ اور پاکوں نے میرے اوپر ازیادا ایک درہم میرے پاس تھا ایک درہم ایک درہم میرے پاس تھا اب درہم کے لئے میں سوچوں کہ کون کہہ رہے ہیں حضرت علی حجوہی رحمت اللہ لے کہ مرشد کی بات سنا رہا ہے ایک درہم میرے پاس تھا اب سوچتا رہا کہ یہ درہم کے روپیہ لوں اس درہم سے روٹی لوں یا کاغذ لوں روٹی لیتا ہوں تو پیٹ بھر جاتا ہے کاغذ کے پیسے نہیں ملیں گے مرشد کی مثل میں بیٹھنا ہے ایک مرشد کچھ پھول گرائیں گے موٹی ان موٹیوں تو میں نے کاغذ پر لکھنا ہے نیٹ کا ریکارڈن کا نظام تو تھا نہیں کہ اب میں جو کچھ بھی ٹوٹی پوٹی باتیں عرض کر رہا ہوں اس حالے کا سارا نظام ریکارڈن میں جا رہا لائک جا رہا اب کیا کروں پھر تین دن گزر گئے بوک سے ندخال ہو گئے آخر بوک نے مجبور کیا جس ایک درہم سے جا کے نا کچھ کھانے بینے کا سامان لے لیا روٹی لے لیا اب میں نے درہم رکھا دھاسو درہم دنوں کا بوکھا تھا ہاتھ میں خیال آیا میرا قوان کہیں ہو ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے میں نے وہ درہم مو میں رکھ سئی ہے مو میں ہوگا بوک نے اجوانہ کیا تھا کہ مو والا درہم میں نکل گیا غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا یہ طویل اتنی مسافتیں کوئی ساتھ سامنا دے سکا وہ یقین کی حق پہ تھیر گیا مہارک بھماں سے گزر گیا کبھی عرش پہ کبھی حرش پہ کبھی در بدر کبھی ان کے گھر کہ ایک دم میرے ہسی نکل گیا ایک رئیس جا رہا تھا انہیں دیکھا نا انہیں کہا انہیں کہ شاید یہ مجھ سے ہسا ہے انہیں کہے درہو کیوں ہسے انہیں کہاں پاس سے ایسی ہسا ہے انہیں کہاں کچھ بتا کیوں ہسے تھا جب زیادہ اصرار کیا تو اس میں وہ اپنی دپتہ سنائی اپنی کہانی سنائی اتنے دن کا گوکھا ہوں بک سے نڈھال کاغذ لوں یا روں کاغذ لوں یا کھانا لوں درم ایک ہے کیا کروں آترکار درم لے کے میں کھانے ماری دکان کی طرف جائی رہا تھا تو ہاتھ میں خیال آیا کہ درم گر جائے گا جلو اسے موں میں محفوظ کر لوں اور موں کا درم میں نے نگل لیا مجھے اپنی بے بسی اور اپنے نصیب اور مقدر پہ ہسی آگئی بات یہ ہے اچھا انہیں کہاں آج کے بعد ہما کے تیرا سارا نظام ہوگا کھانے پینے کا انہیں کہاں نہیں مجھے نہیں چاہیے اس نے کہاں تیرے اید درم کی اس کافت کی قربانی ہے تو اپنے مسجد کی مجالس کی جو قربانی کر رہا تھا کتنے دنوں سے بوک جو تُو نے برداشت کاغذ کیلئے برداشت کی تھی درم تو تھا روٹی جا کے کھا لیتا چند دن پھر اور گزر جاتے تُو نے جو بوک برداشت کی تھی وہ کاغذ کیلئے کی تھی کہ کاغذ لوں یا روٹی لوں کاغذ لوں یا کھانا لوں وہ کاغذ کی قدر اپنے مسجد کی محفظ کی قدردانی دلے دل میں اتنی بسی کہ اللہ نے میرے سامنے پیرا سکت کا نگلوانا تھا اور میرے سامنے تجھے ہنسوانا تھا اصل میں میری دیوٹی لگائی تھی اور کہا اب میری کہانی سامنے میں کئی دنوں سے گھر میں بیٹھا ہوں مالدار ہوں میرا مال تجارت پہی رکا ہوا ہے آنے رہا اور مجھے خریدنے والے مجھے مجھے سمدہ ہیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے مال دیں مطالبہ کر رہے ہیں اور میرے بات مال نہیں ہے اور اندھر مجھے مجھلسل نقصان ہو رہا ہے مال ہوتا تو منافع مستا آج بیچین ہو کہ میں نکلاؤں اور مجھے گھر کے نکلنے میں کوئی کام نہیں تھا صرف یہ بیچینی تھی میں گھر سے نکل پڑاؤں اور گھر سے بھی نکلاؤں کہ پہلی سا ملاقات ہوئی اور تم مجھے دیکھ کے ہسا میں نے سمجھا کہ یہ میری بیبسی بیاسہ ہے وہ اپنی بیبسی بیاسہ کہاں تو نا کہاں گا صرف یہ جارت مال ہسا ہوگا ہے نا ٹھیک ہوگا اور مجھے خوش آیا میں نے کہا یہ ایک یہ کا انسان اور یہ مجھ کے ہسے آج میرا یہ حال ہو گیا کہہ لگے پتہ چلا کہ رب نے تیری محبت کے لیے مجھے ہیجا تھا ابھی تھوڑی ہی بات ہوئی کہ اس کا ایک نوکر اسے ہامتہ کامتہ ڈھوائیا اس نے کہاں جی مال تجارت آگیا اور بلکہ صحیح خالم پہنچا ہے کوئی کدھاکوں نے لٹیروں نے اسے نہیں لوٹا کوئی موسم نے اسے خراب نہیں کیا کنٹینر تو تھے نہیں کوئی موسم نے خراب نہیں کیا ہمارے تجارت پہنچ گیا کہ لے بھائی تیرا میں نے مہانہ مقرر کیا روزینہ مقرر کیا تیرے راشن کھانے کا نظام ادھر مقرر کیا ادھر میرا کام بھی ہو گیا تیرا شکریہ میں جارا ہوں سامالے اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے انہوں نے تھے بکھیں برداشت کر کی یہ نظام چلایا تھا اور نظات کہہ رہا تھا کہ بابا جی میں نے کہا جو کر کے گئے تھے جو چھوڑ کے گئے تھے وہی پا رہے ہیں وہی مل رہا ہوں اور ان کے مرشد نے ان کے مرشد میں یہ لہور والے جو بابا جی ہیں حضرت علی رجی رحمت اللہ ان کے مرشد نے اپنے مرشد سے ایسے حاصل کیا تھا انہوں نے بھی اپنے سے ایسے حاصل کیا تھا جس میں تنگیاں بھی تھی جس میں کوئی فرامانیاں نہیں تھی اور جس میں تقلیبیں اور مسائب اور مشکلات بھی تھیں لیکن حاصل ایسے کیا تھا بھی زندگی روح رکھیں کچھ کرنے پر زندگی کے زندگی رات گزر جائیں اپنے اوپر پیہ کریں کہ آج میں نے اتنا ذکر کرنا ہے بس پیہ کریں رات سواتے ہوئے اپنے مند سے کہیں کتنا ذکر کیا شاباش اپنے آپ کو کچھ شاباش دیا کریں اور اگر نہیں کیا تو نگہ دیکھ لے یاد اچھا نہیں کیا تو اچھا نہیں کیا اچھا نہیں اپنے پر مسلط کریں کہ میں نے اپنا آج کا ذکر اتنا کرنا ہے مسلط کریں اپنی رائے کو کیوں زندگی تھوڑی میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ رہے کی زندگی میں ایک چیز دیکھیں ہر چیز کو زندگی کرتے تھے بس کر لو ایک زبا خود برمایا برمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا شیامیہ ابباد کی اجامیہ اببادشیہ تھا جو آج اسلامی انیونیورسٹی بہاول پر ہے مربوں میں ہے میلوں میں ہے ان کے خدمت میں بیٹھا ہوا تھا جب بھی جاتا تھا وہ ہر بات پر کہتے تھے بس ہٹی چھٹی کر لو چھٹی 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 یعنی جلدی 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 مرانا غلام محمد گھوٹوی گھوٹا یہ ملتان کے ساتھ ایک گاؤں ہے شجابات کے ساتھ وہ یہ لفظ اپنے ہر بات میں بہت پچھٹ شیتی اس نے پوچھا عزرت شیخ آپ کو اتنی چھٹی کیوں ہے اتنی جلدی کیوں ہے فرماتے تھے امتی میں ایک ہوں اور کام کرنا ہے زیادہ اور عالم ہے سارا اور آخر تک کیا میں نے پہنچانا ہے سارا نظام علم کا حدیث کا تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی ہو جائے میں عزرت رحمت اللہ علیہ فرمان لگے یہاں میں نے ان سے سیٹھی تھی کہ وہ اپنی ہر چیز میں کہتے تھے بس جلدی ہو جائے کہ زندگی تھوڑی ہے اس زندگی کو اور کسی ایسے مشکلے میں لگا دیں جہاں آخرت کا نظام سمجھ جائے تھوڑی زندگی ہے زیادہ موبائل پہ نہ کھپا کریں میری آپ سے درخواست ہے اور زیادہ جو ہے اپنے آپ کو نیٹ پہ نہ کھپایا کریں نہ موبائل پہ کھپا کریں نہ نیٹ پہ کھپایا کریں استعمال کرنے تعلیہ کریں یہ کام آپ ضرور کریں آج جتنے میں آپ حضرات بیٹھے ہیں موبائل نیٹ کا یہ سارا نظام اتنے سے وقت نکال کے نکالیں وہ آج کے بعد اپنی والدہ اور اپنی بیوی کو دینا ہے بچوں کو دینا اور تقسیم ہو سخص وہ ہے جو محبت کے بول بولتی ہے اور برکسمت سخص نمج اور جتھانی یا دیورانی وہ ہے جس کے بولوں میں سخت ہی ہے جس کے بولوں میں زہر ہے جس کے بلک رہتا ہے تھوڑا سا وقت آپ نے والدہ کو دینا ہے اور تھوڑا سا وقت بھی بچوں کو دینا ہے اور وہ ایسا وقت ہو جس میں آپ ہوں اور وہ ہوں موبائل اور یہ ساری چیزیں پر ہوں بلکہ صرف وہ یہ وقت ہے آپ گھر کے کچھ حالیاں دیکھیں پر گھرکہ کوئی اگر بیمار ہو جائے دوا ضرور لیا کریں ضرور کیا کریں پریز احتیاط بھی کر لیا کریں لیکن اس بیماری میں تین سو بار اللہ وقت بچ ضرور پڑھ لیا کریں اس سے بڑا سائدہ ہوتا ہے بہت سائدہ ہوتا ہے بہت سائدہ ہوتا ہے اور اللہ اکبر پڑھنا کیسے ہیں آج میں نے اس کی ایک ترتیب آپ کی حدمت میں آج کی تصور کونسا ہو خیال کونسا ہو گمان کونسا اس تصور خیال اس گمان کے ساتھ اللہ اکبر تیندہ اور یہ چودہ اگست کا جو پیغام ہے نا ایک اور پیغام دے رہا کہ ہماری مزاجی میں نا فہزاری آج ہے ایک واقعہ سناتا ہوں یہ اس دور کی بات ہے کہ جب انیس سو سنتالیس سے پہلے کی بات ہے خیل مدارس ہوتا تھا جرندر میں وہاں اس کا سرانہ جلسہ ہو زمیر شریعت تشریف لے گئے آپ گئے نا تو آپ جب گئے تو وہاں ایک دیکھا کہ ایک صاحب ہاتھ میں جھاڑو لیے بغل میں جھاڑو دبائے کھڑے ہوئے تھے سارے ان کو دیکھ رہے تھے تو آپ نے ہی تو کون ہے نہیں میں لیر مسلم ہوں یہاں سفائی کا کام کرتا ہوں اچھا اور میں کہا ہمارے ساتھ کھانے کا وقت ہے ہم آئے ہیں تو ہمارے ساتھ کھانے میں آپ کے ساتھ کھانا کالوں آ جاؤ اس نے بلا لیا ہاتھ خود بھلائے اپنے ساتھ بکھایا اس نے پانی پہو اس کو اور اس کا جھوٹا خود پی لیا اس کو لکمہ دیا پھر اس کے موں میں آلو دیا اس نے آلو آدھا کھایا تو آدھا خود کھا لیا اور وہ دھوٹا چلا گیا دھوٹا چلا گیا پریشان اتنے ساتھوں سے ہوں مجھے چھوڑا کہتے ہیں مجھے بھنگی کہتے ہیں میں غیر مسلم ہوں عیسائی ہوں تو کسی کو کوئی خیال ہی نہیں آیا یہ کون درویش آیا انہیں کے کمہ سے آئے انہیں کے ملکتان سے آئے ہیں سید بادشاہ ہیں جلالی سید ہیں سید بادشاہ ملکتان سے آئے ہیں سنائے کہ سید مسلمانوں میں بڑا اس کا مقام ہوتا ہے کھانا کہا 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 جاؤ جاؤ چلا گیا بس یہ کھانا کیا تھا اس کھانے نے اس کے اندر خلچل مچا دی میرا جوٹھا پانی پی رہا میرا جوٹھا آلو کھا رہا کون ہے کون شخص ہے مجھے ایک بندہ کہا جوٹھا آلو کھانا ایک دفعہ میں نے ایک جگہ ایک باقی سنائے ہیں بڑی قرآنی بات مجھے کہلنے کہا جوٹھا آلو کھانا جوٹھا پانی پینا کیسا لگے اللہ میں نے کہا امریکہ میں اور ان لینڈ میں شہریت کے لیے عیسائی عورت کے شادی کیسے لگے گی یہاں تو اس کا جاتھوں جوٹھا پانی پیتا ہے وہاں پا اپنی کیا کچھ پیتا ہے تو وہ ڈالر کے لیے یا اللہ کے لیے ہے وہ پونڈ کے لیے یا اللہ کے لیے وہ یورو کے لیے یا اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے جو جیز اللہ کے لیے ہونا اس کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے بڑی قیمت ہوتی ہے تربا دیا اس کو تربا دیا اس کے من کی دنیا بدل گئی اس کے دل کی دنیا بدل گئی اس کے چاہتوں کی دنیا بدل گئی اور آخر کار اس کے دنیا بدلی اور اس کے دنیا نرکی آتے جا اب وہی تو بھی کلمہ پڑ جس کلمے کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کو اگنور نہیں کرتے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ چھوٹے لوگوں کو اتنا پیار عرضت دیتے ہیں حضرت کی ملومت کا واقعہ ایک جگہ گئے تو حضرت نے پنایا کہ حضرت یہ ایک نو مسلم ہے ہم بہت زیادہ کرتے ہیں یہاں کے جتنے بھی شفیت کپڑوں والے پالدار لوگ ہیں وہ اس سے بہت زیادہ اس کا ہاتھ کسی کو لگ جائے تو اس کا چیز کو استعمال نہیں کرتے اور اس کا کھانا تو اس کے ساتھ بیٹھنا بڑی بات ہے ہاتھ نہیں ملاتے سلام کا جواب نہیں دیتے انشارہ جیمپا چیز پس جاتا ہے حضرت ہم اس کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں اس نے بڑھ قربانی کی اور اسلام پیار آپ ذرا انہیں نصیحت کر دیجئے آج سے بہت محبت کرتے ہیں حضرت آپ کے مرید ہیں یہ حضرت نے فرمایا اچھا چھیک ہے تو جب کھایا نا ان حضرت کو حضرت نے اس کو نو مسلم کو بلا لیا اس نے ساکھ بٹھایا اور بٹھا کے کہہ لے کہ بھائی وہ لوٹا لے آنا جس کے ہاتھ بھلاتے ہیں ہاتھ بھلاتے ہیں وہ لوٹا ہوتا ہے اس لوٹے سے اور میں اس کی ٹونٹی سے پانی لگا مو لگا کے پانی پی اس نے مو لگا کے پانی پیا اور پھر وہی پانی خود پیا اور پھر پی کے کہہ لے کہ سارے حاضری نے مجلس پانی پی ہوئی ہے جال مرشد کا حکم اور ایک طرف وہ ہیں جو اس کو دیکھنا پسند نہ کریں اور ایک طرف وہ ہیں جو مرشد نے فرمایا کہ سارے بھائی اسی لوٹے سے پانی پی ہو پہلے اس سے پھلوایا پھر خود پی پھر خود بھی انہیں گواز بھرمان لے کہ سارے اسی سے پانی پی ہوئی ہے اور سب نے پانی پی لیا اس کو لوٹا دیا اس نے پیا اسی ٹونٹی تھے پیا 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 اس کے بعد بھرمان لے کہ بھائی یہ کس قابل ہے انہیں کی حضرت چھوڑا کیا ہے ہمارا چھوڑا کیا ہے کہ ہم کہیں کس قابل ہے یہ ہمارے قابل ہے بس قتم آج کے باس تاب کہانی قتم ہو گئی نفرتوں والی چھوچات والی بس حضرت بس کی بچائے کیا ہے میری شریف کے بعد ایک اور یاد آئی رحمت اللہ تعالیٰ نے ان جگہ تشکیم لے دیں تو ایک جھاڑو دینے والا جمع دار کھڑا تھا جھاڑو دے رہا تھا اس کو ایسے نہ اس کے سینے پہ ایسے زورت ہیں ہاتھ مارا اس نے ایسے دیکھا کہنے گا یہاں بھی کچھ جھاڑو پھیر دے اپنے دل کی طرف توجہ کر کے فرمن لگے یہاں بھی جھاڑو پھیر دے بس آگے گئے نا پیچھے پیچھے تورا ہوا آیا بس ایک بجلی سے پہلے کونڈی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر جو پہلوں کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے دوڑڑا پیچھے آیا کہ شاسم آپ نے کہاں جھاڑو کا کہا تھا کہاں جھاڑو کا کہا تھا چکڑا گیا تو میں نے گا یہاں جھاڑو کا کہا تھا پکڑتوں سے سینے دیا اور سینے سے بھیچ کے کہاں جہاں تیرا میرا دل ملانا یہاں بھی جھاڑو پھیر دے یہاں بڑی گندگی ہے اور سینے سے چھوڑ کے چلے گئے حضرت جا کے بیٹھ رہے جلسے میں ابھی دیر سی کچھ دیر کے بعد ایک مندہ آیا حضرت وہ جمعہ دار کا کیا کیا وہ تو پڑا 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 آئے وہاں تمہیں نے درد دیا تمہیں دوا دینا تمہیں نے درد تمہیں دوا دینا حضرت کو کیا کر رہے ہیں میں تو محسوس کو کہا ہوں یہاں جھاڑو پڑنا ہے سینے سے لگا ہے فرمایا وہ ترپ رہا ہے اور ہائے ہائے کر رہا ہے جیسا کوئی سام کا ڈسا ہے یا بچھو کا ڈسا ہے ہائے کر رہا ہوں پاکستان تو ان لوگوں کا ملک ہے جن کے تو دل کینے سے پاک ہوں ساسب سے پاک ہوں نصرہ سے پاک ہوں پاکستان تو ان لوگوں کا پاک ملک ہے جن کے ملاج اور مند میں لوگوں کے لئے خیرکائی کا سچا جزبہ ہو ان کی طبیعتوں میں امت کے لئے امت کے لئے کچھ کرنے کا جزبہ ہو میں آپ نے حضرت رحمت اللہ سے کبھی کبھی آہیں سنی میں نے ایک دعا بو شادت کیا ہے فرمایت کے لئے میں یہ تاریخ میرا جی چاہتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں کے سینے چیر کے ان کا درد نکال لوں اور وہ سورا درد اپنے اندر سمولوں لوگوں کے سینے چیروں ان کا درد نکال لوں اور وہ سورا درد اپنے اندر سمولوں میرا یہ دل چاہتا ہے پر میں بے بس ہوں کر نہیں سکتا اس نہ کرنے پر یہ انہیں نکلتی ہیں بات یہ ایک امن کا پیغام دیتا ہے میں اپنے عرض دیا تھا کہ اپنی دعائیں اگر قبول کرانا چاہتے ہیں اور بہت قبول کرانا چاہتے ہیں اور بہت قبول کرانا چاہتے ہیں اور بہت قبول کرانا چاہتے ہیں کہ موں پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے پہلے قبول ہو جائیں تو میری آپ سے منت ہے اپنے لیے مانگنا کم کر دیں امت کے لیے مانگنا زیادہ کر دیں اپنے ذات کے حلقے سے نکلے ہیں اور اگر کوئی زیادہ ہی قبول کرانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایسے دعا ایک منٹ میں یوں سٹمپ لگے تھو یا سے دا سانے والوں کے پاس مورو کی ہے دھماکے دار ایسے سٹمپ لگے تھو اور میرا کام ہو جائے پھر اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں اپنے ویریوں کے لیے اپنی جان کے دشمن تیرے ایمان کے دشمن تیری عزتوں کا دشمن تیری شہرت کا دشمن تیری رسک من تیری چہتوں کا دشمن برہن کے لیے مانگنا شروع کر دیں بس سمائے لے پھر تو تیرا کام ایسا ہوگا تو سوش نہیں سکتا اپنی طبیعت اور اپنے نزاجوں کو جبنے مدد کو سامنے پائیں جائے بہت دن نیم نہیں آ رہی تھی کوئی بس سے بعض وقت اندر کوئی چیز لگ جاتی ہے کوئی مریض ایسا آتا ہے اپنا ایسا درد ایسا ہم بتاتا ہے ایک صاحب اپنے بچے کو لے آئی سونا سونا بچہ کوئی آٹھ نو سال کا خوبصورت اس کی آنکھ نکل کے باہر آئی ہوئی تھی بس ہم بھی ایسی میرے اندر لگی ایسے لگی ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے نیند نہیں آتی بار رکھتا ہے نیند اڑ جاتی ہے ایسا ہم لگتا ہے مسائب بھی اور مسائب یہ بھی اور زندگی کے ہنگامے اور حد سے بھی زندگی میں سارا تم زندگی کے مسئلہ یہ لینے زیادہ جو چیز مجھ پر اثر کرتی ہے اور لوگوں کے یہ دھم اثر کرتی مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی لوگ تو اپنی سنا کے چلے جاتے ہیں نا اور بابا جی تو سینے سے لگا کے چلے گئے تھے کہ یہاں بھی جارو بیردے اس کا جا بناتا لوگ تو سنا کے چلے گئے یا تو پتھر والا دل ہو جائے وہ ہو نہیں سکتا لوگ تو سنا کے چلے گئے تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھے ایسے مستقل میں ضرورشی پڑھ رہا تھا آنکھ میں کچھ ذکر جو بھی اللہ کی توفیق سے اچھانک میں دل میں خیال آیا میں نے کہا مولا پوری امت میں جتنے لوگوں کو نیند نہیں آتی اللہ انہیں نیند دیتے ہیں اللہ جن کو ٹینشن ہے ان کی ٹینشن ختم کر دیں اللہ جن کو ذہنی بے سکونی ہے ان کو ذہن قسم دے دیں اللہ جن کے دل کا چین لٹ گیا ان کے دل کا چین دے دیں اللہ جن کی آفیت ختم ہو گئے انہیں آفیت دے دیں اللہ جن کے اندر پریشانی ان کی پریشانیاں دور کر دیں اللہ جن کو غم ہے ان کا غم دور کر دیں اللہ جب بے سکون ہے ان کا سکون دے دیں اور جن کے اندر آگ جلی ہے کلیجے میں مولا ان کی آگ تھنڈی کر دیں گا مانگنا شروع کر دیں مانگتے 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 نا معلوم مجھے کس وقت خود نہیں دا گئی تو امت کے لئے ضرورت ہے مومبتی کی اور سوئی دھاگی کی ضرورت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے خاجہ حسن بصریہ رحمت اللہ علیہ کو قاسد دیا بھیجا اور حدیہ بھیجا مومبتی کا حدیہ بھیجا موم کا حدیہ بھیجا اور سوئی دھاگی کا حدیہ بھیجا تو شیخ نے پوچھا یہ کیا حدیہ دے جا تو قاسد نے کہا کہ موم ہے جل کے لوگوں کو روشنی دے جائیں اور سوئی دھاگا ہے امت سے بڑھ چکی ہے ٹوٹی ہوئی ہے ان کو سی لیں اب کینچی کی ضرورت نہیں رہی اللہ والو کینچی کی ضرورت نہیں رہی تینچی پہ ضرورت نہیں رہی اب تو سوی دھاگے پہ ضرورت ہے تو اپنی دھاؤں کو تھوڑا کم کر کے دھوکھوں کیلئے مانکے دیکھ تو صحیح مذہب پڑھا آئے گا سچ کہہ رہا ہوں بہت مصہ آئے گا دھوکھی میری دھاؤں کو کم کر دیتے ہیں یہ سچ ہے روز آنے والے دھوکھی میری ذاتی دھاؤں کو کم کر دیتے ہیں میں وہ دن بیٹھا توچ رہا تھا ایسے پوٹی پوٹی دعا مانگی ایسے سوچ رہا تھا کہ میں نے کتنے ہفتوں کے بعد اپنے لئے دعا مانگی مجھے تو اب اپنے دعائیں مانگنے کا کچھ خیال ہی نہیں رہتا گمان ہی نہیں رہتا دکھیارے غم کے مارے عالم پوری انسانیت اور زندگی کے یہ لوگ انتہاں حق ہے ہمارے اوپر حق ہے عیسائی کا حق ہے یہودی کا حق ہے سکھ کا حق ہے ہندو کا حق ہے ہرونی کا حق ہے ظالم کا حق ہے ہمارے اوپر حق ہے حق ہاں اگر تو ظالم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ظالم کا پیرے اوپر حق ہے تو اسے ظلم سے روک ظلم سے روک دیں اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے حق میں دعا شروع کر دیں اس کے حق میں دعا شروع کر دیں یہ دعا ایک طاقتور چیز ہے ایک سام میرے پاس آئے اپنے کچھ مسائل اور مسائل لے کے مشکلات دیکھیں میں لہا میں نے کہا آپ بہتا کریں اپنے تصور کے ساتھ نہ تین تصویر تصور والی تین تصویر اللہ اکبر جو میں نے آپ کو بتائی ہے تین سو بار اللہ اکبر اول اکبر درود پاس تو اپنے ان مسائل کے لیے پڑھو اور تصور کر کے یا اللہ امت کے سارے بیماروں کو بھی ساتھ شکا دے دے اور امت کے سارے مسئلے جن کی مشکلات ہیں ان کے مسئلے بھی حل ہو جائیں اس طرح ساتھ پڑھو اس گمان کے ساتھ اس دیہان کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ اس خیال اس گمان اس دیہان کے ساتھ مجھے ایک دفعہ کے پین لگے تھی میں نے پڑھ رہا تھا تو تصویر ٹوٹ گئی من کا ٹوٹ جاتی ہے کوئی بات نہیں آپ پڑھتے رہو دیرے کوئی چیزے کے بعد ان کا پیغام ملا کہ تصویر پھر ٹوٹ گئی تصویر اور رکھ لو پڑھو کہنے لگے یہ وجہ تو بتائیں تصویر کیوں ٹوٹی بجہ تو بتائیں میں پڑھتے رہو وجہ کو چھوڑو بس پڑھتے رہو تصور کرو جسے میں نے بتایا ہے جو ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھے گا ایک اونس ستکہ کرنے کا سواہ ملے گا میرے آقا مدینہ والے نے فرمایا اور جو تین سا دفعہ اللہ اکبر پڑھے گا اسے تین سا اونس ستکہ کرنے کا سواہ ملے گا اور جو اپنے مریضوں کے لئے دیماروں کے لئے دکھیاروں کے لئے جادو حسد کے ماروں کے لئے دیماروں دکھوں نظرِ بگ ان کے ماروں کے لئے تین سا دفعہ اللہ اکبر پڑھے گا کیا خیال ہے جو روزانہ تین سا اونس صبح شام ستکہ کرے آج پتہ نہیں تین سا اونس کتنے کروڑ کے بنیں گے میرے خیال تو ہوتا ہے ایسے اگر اچھا اونس پانچ لاس روپے کلیں تو کتنے ہیں تین سا اونس کتنے کے بنیں گے اللہ والوں پندرہ کروڑ روپے کے تین سا اونس ملے ہیں پندرہ کروڑ روپے اور تین سا اونس صبح تین سا اونس شام اور تصور وہی ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے بیماری کی تو سب سے بڑا ہے بشمن چھوٹا تو سب سے بڑا ہے حسد چھوٹا تو سب سے بڑا ہے ہیپیٹائٹس چھوٹا تو سب سے بڑا ہے کینسر چھوٹا تو سب سے بڑا ہے گھٹنوں کا درد چھوٹا میری بیماری آنکھیں تو سب سے بڑا اور اللہ تو خالق ہے بیماری مخلوق ہے تو چاہے پل میں مخلوق کو اپنے حکم سے ختم کر دے کہے گا اپنے لیے تطور نہ کر دونوں کے لیے کر دے اور آخر میں کیا کرنا جب تصویر ختم ہو جائے نا تصویر کے ایک اللہ اکبر میں تصویر کرنا کہ یہ عالم میرے گھر کے مسئلے لیے کر دیں اب سمجھیں جو ننان میں دانیں گرے وہ تو امت کے لیے اور جو ایک دانہ گرے وہ آپ نے گرے ننان میں دانیں کس کے لیے اور جو ایک دانہ اب تیرا کام اللہ کر دے گا مجھے سہل ہو گئی منظریں کہ خیزان کے رخ بھی بدل گئے پھر ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چلاک رخ کے بھی جل گئے پھر اللہ کام کر دے گا پھر سارا گھر پڑھنا شروع کر دے تو جیدہ پائدہ ہوگا اس کے سارے گھر میں پڑھا اور پڑھا اس تصور کے ساتھ آپ کبھی تین تصویحات تصور والی کریں پھر آپ کو مزا کے آتے ہیں ایک تصویح ضرور پاک کی ایک تصویح تیسرے کلمے کی اور ایک تصویح تکمار کی تین تصویحات کبھی آپ تصور والی کر کے دیکھیں تو سہیم تین تصویحات آپ اس یقین سے اور اس تصور سے کر کے دیکھیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کام بجھ بنا اور میں جب تین سال تک یہ تین تصویحات پورے تصور دھیان یقین کے ساتھ کرے گا اللہ عزیز شانہو مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا گھر دکھا دیں گے وہ اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دے گے کہ جنت میں اپنا گھر دیکھ نہ لیں یہ تین سالوں ہم نے عرض کر رہا تھا کہ اللہ اکبر پڑ نینان میں جو ہے تصور کا اللہ کی عبیق کی ایک دعا ہے اللہ میرے اہلِ بیعت کو رزق تھوڑا دیں کیا دعا ہے اللہ ہمیں جان رزق آل ام بن عوتان مولا آلِ محمد کو ملعال کو رزق تھوڑا دیں اپنی آل کے لئے رزق تھوڑا مانگا ہے اور امت کے لئے تو رزق کے پہاڑ مانگا ہے اور سمندہ ہے اور بے بہاں مانگا ہے آپ سکوچ نہیں سکتے آپ ایک تصویر ایشی پڑھیں جس میں نینان میں اپنی ذات کی نفی کرتے جائیں دل کہے گا یہاں مان لے کر نہ آخری دانے پہ کہہ دیں کہ مولا مجھے بھی رزق دے دے یا صحت دے دے یا برکتیں دے دے یا مشکلیں حل کر دیں یا میری بیماری ہیں دور کر دیں آخری دانے پہ میری بھیدید پہ کیا ہے میں تھا عرفات میں دعا مانگ کے میں آ رہا تھا کچھ آباب آئے کہنے لگے جی آئیں دعا مانگ کے میں نے کہا میں دعا مانگیا ہے hamdur کنی چلا گیا تھا کسی جھاڑی میں چھت 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 چھتے میں دعا مانگایا وہ پودے کھڑے تھے اکھ ہوتے نا اکھ اکھ کا بہت بڑا پودا کھڑا تھا اس کے جگہ جگہ مل گی تھوڑی سے پہلے گا یہ دعا مانگئے ہیں نہیں آپ ہمیں دعا مکرمائیں ان کا اشرار تھا چند آواد تھے میں واپس نہیں چلا گیا میں نے کہا میری دعا پہ آمین کہنا ہے بس میں نے امت کے لئے دعا مانگی کوئی میرے خیال میں ہے کہ آج آپ آنا گھنٹا دعا مانگتے رہے مانگتے رہے اور آخر میں میں نے اپنے لئے کہہ دی اللہ میرے میرے ساتھوں کے لئے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وکل آخرت حسنتا وکل عذاب اللہ مادخلن جنت معال ابرار یا عزیز یا وفقار یا رب العالمین یہ دعا مانگتے دعا ہو گئی وہ تھوڑا سا اللہ پاک جلل شانو نے رونا بھی نصیب کر دیا دعا ہو گئی ایک صحاب ان میں سے ان کو حضم نہیں ہوئی میری دعا حضم نہ ہوئی نہ اپنے لئے جنت مانگی نہ بچے مانگے ہر مانگا نہ اپنی خاتمہ ایمان پہ مانگا یا اللہ میں نے سکھوں کے لئے مانگا عیسائیوں کے لئے مانگا یہودیوں کے لئے مانگا ہندوں کے لئے مانگا دشمنوں کے لئے مانگا چوروں کے لئے لٹیروں کے لئے ڈاکوں کے لئے ظالموں کے لئے مانگتے مانگتے مجھے کہنے لگے کہنے لگا حکیم صاحب اصل میں لگتا یہ ہے کہ ہم آپ کو بھول گئے تھے لگتا یہ ہے کہ ہم آپ کو بھول گئے تھے کیسے بھولا لیکن آپ نے ہمارے لئے سکھ مانگئی میں نے کہا آپ کہتے ہو کہ آپ کے لئے جو ہے جتنے لوگوں کے لئے آپ نے مانگا جتنے لوگوں کے لئے جتنے لوگوں کے لئے آپ کے لئے میں نے مانگا مانگا آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے آپ کے لئے آمین کہیں ہاں میں نے بھی آمین تلسکت میں کہنے گا وہ تو موجود نہیں ہے وہ انہوں کا رب تو موجود ہے اولین آخرین غائبین موجودین جو غائب ہیں جو موجود ہیں جو اول ہیں وہ آخر ہیں جو ہے یا نہیں ہے اور جو آئیں گے ان سب کو دووں پہ لگا دیا میں نے یہ سچ ہے یہ میں آپ کی طرح سے نہیں کہہ رہا دین کو میرا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے یہ میرے مدینہ والے کی شریعت ہے یہ میرے آتا مدینہ والے کا پیغام ہے جو لوگوں کے لئے مانگنا شروع کر لے گا لوگوں کے لئے کیوں یہ بس ہے رب کی اللہ صحیح ہے اللہ کھاتا ہے یا کھلاتا ہے اللہ سوتا ہے یا سلاتا ہے میرے رب سوتا نہیں کھلاتا ہے میرے رب کھاتا نہیں کھلاتا ہے اور میرے رب پیتا نہیں کھلاتا ہے اور میرے رب کو سوکھ کی کوئی ضرورت نہیں وہ تو اس چیز سے ہی پاک ہے وہ براہ براہ جاتا ہے میں رب سکھ دیتا ہے آسانیاں دیتا ہے افادیں دیتا ہے بیٹی دیتا ہے بیٹیاں نسلیں دیتا ہے جب بندہ نا اللہ کے بندوں کے لئے مانگنا شروع کر دیتا ہے مانگتے 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 میں اللہ کہتے بندہ تو رب بندہ ہے میں رب بندہ دے سکتا ہوں تو رب رب ہے میں بندہ بندہ ہوں میں بندہ بھی اپنے لئے مانگ یعنی اللہ تو خودی تو کہتا ہے مجھے اپنے بندے اچھا لگتے ہیں اور میرے بندوں کے لیے مانگے وہ مجھے بندہ اچھا لگتا ہے اللہ میں نے تیری قضا کو دیکھی اور پہلے میں نے کس کا کون سنائے تھا کہ اگر جو میری دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس میں میں خوش ہوتا ہوں اور جو نہیں ہوتا بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں کس کا علی کرنا ماللہ ہوا جن علی نے فرمایا رضی اللہ تعالی جو میری دعا قبول ہو جاتی ہے میں اس پر خوش ہوتا ہوں اور جو دعا میری قبول نہیں ہوتی اس میں زیادہ خوش ہوتا ہوں جو کسی مجھے شیخے سے فرمایا جس میں میری دعا قبول ہوتی ہے اس میں میری رضا شامل ہے اور جو دعا قبول نہیں ہوتی اس میں اللہ کی رضا شامل ہے میں اللہ کی رضا میں بڑا خوش ہوتا ہوں ایک دویش تھے اپنے لئے دعائیں کم مانگتے تھے اپنے لئے دعائیں کم مانگتے تھے کمی کمی مانگ نہیں مانگ نہیں بہت کم مانگ دیکھے اپنے برنگر کی مخلوق کے لیے دعائیں جو ہے وہ جیدہ مانگتے سالہ سال سے گزر گئے گزر گئے گزر گئے اے ورات وہ خواب میں دیکھا کسی نے خواب میں ان کو پکڑا اور پکڑ دے کہا کہ کتنا ساور رب بننا ہے کتنا ساور رب بننا ہے انہوں سے توبہ 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 میں اور رب انہوں نے اپنی ذات کے لیے مانگ لو انہوں نے نہیں مجھے اللہ کی رضا بڑی اچھی رکھتی ہے کیوں اللہ کی رضا میں یہ اپنے رہکے ہو بندوں کے لیے مانگ لو انہوں نے کہا میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے اب یہ اگر تُو نے زیادہ آشکہ آشکہ کیا تو میں اپنے وجود کو کائنات میں ظاہر کر دوں گا کیا پھر تیرے وجود کو اس کائنات میں ایک ایسی چیز بنا دوں گا کہ تُو قیامت تک کے لیے رہے گا اور اُس میں میری قدرت حرکت میں آئے گی لہذا میری قدرت کو حرکت نہ دے اب اپنے لیے ماننا شروع کر تیرا وجود اب کائنات کے لیے ایسا ہو گیا ہے یا تو پھر میں ظاہر ہو جاؤں گا بندوں کے سامنے یا پھر تیرے وجود کو ایسا بنا دوں گا کہ تیرا وجود کائنات کے لیے کائنات کے لیے عجیب چیز انوکی اور طاقت کا چیز بارم کیا چیز ہوتی کہ تیرے وجود کو میں قیامت تک کے لیے باقی رکھ دوں گا لہذا اب وہ اپنے لیے ماننا مشروع کرتا یہ سبق سکھایا جاتا تھا مجھے دائے لنگر کھانے کا انتظام ان کے پاس تھا اور ان کو لنگر دیا ہوا تھا کہ تم جو بھی درویش اللہ اللہ سیخنے آئے ان کو لنگر باٹا کر بہت ایسا دیکھا کہ امانت ہے اس کے اندر امین ہے لہذا اس کو لنگر کا نظام کا انچارج بنا دیا اب یہ لنگر بانٹ رہے ہیں کچھ ہی ارسل کے بعد آئے دیکھا تو بہت تمزور ہو گئے رمائے کہ بھائی اپنے لیے بھی رکھ لیا کر میں حضرت آپ نے تو اپنے لیے فرمایا نہیں تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ تو بانٹا کر اچھا 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 کی کہنا پھر کچھ ایسے کے بعد ہے پھر کمزور پھر تجھے میں نے کہا تھا اپنی رکھا ترونے کے حضرت رکھا تا فرمایا تھا کھانے کا تا نہیں فرمایا تھا پھر رکھنے سے مرادی ہے کھا لیا کر بس یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اپنی ذات کو بھول گیا اور اپنی ذات کو خنا کر دیا اور خنا کے بعد بتا ملتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ فاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے نفات خطبوتی پھر دو رکب ایسے ملے جو آج میں اگر خطب و دین کہوں کوئی نہیں کہے گا میں کہوں گا بختیار تاکی رحمت از اپنے میں ہاں 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 یہ تو بڑے دلی کے بہت بڑے بزر ہیں نام کا تھا خطب و دین کبھی کبھی میں سلا جاتا ہوں وہاں خطب و دین ہے بخت کی تربت پہ انار کری میں میں کہا واہ بھائی واہ تو ہی کیا مرد کلندر تھا میں جا کے اسے باتیں کرتا ہوں اور یہ بات نہیں ہے کہ مجھے کشفر قبول ہے بابا جی سامنے آکے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم سبحان اللہ پھر موجہ ہوندی ہیں نا نا کوئی پہنچائے گا کوئی پہنچائے گا اور ان کا نام خطب و دین کس لیے تھا ان کا نام خطب و دین کس لیے تھا کہ ان کی نصفت حاجہ خطب و دین سے ملتی ہے ایک انوکی ہے یہ کلک قصہ ہے اور ان کے نام کے ساتھ دو چیزیں کیوں آئیں بختیار اور کاکی جن کا بختیار بن گیا بخت کیا بن گیا اور وہ کیسے بنا تھا وہ کیسے بنا تھا ان کے مجھے کون تھے خطب و دین بختیار کاکی کے مجھے کون تھے آپ بتائیں پھر آنی اپنے مجھے کی خدمت میں پہنچے اتنا سا خدمت کرتے 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 اور جانداری سے وفا شیار خدمت کرتے 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 مقام حاصل کیا ایک نوہ مجھے نے فرمایا خطب و دین یہ حضرت فرمایا فلان جنگل میں جاتے ہونا جہاں جاہاں کہ ہم نے تمر کہا ایک وچلہ کو غار کے دہانے پہ جی حضرت اور میں آج ایسا کرنا اکتیس سال خدمت کی کتنے سال اکتیس سال خدمت کی اب ایسا کرنا کہ تم جا کے نا غار کے کنارے پہ تم کی عبادت کر کے آ جاتے ہو آج غار کے اندر جانا تمہارا ہمشکل ایک سویا وہ ہوگا اس کو جگہ دینا جگہ دینا ایک محاورہ ہے نا کہ جن میرا نصیب جاگ اٹھا جن میرا بخت جاگ اٹھا جن میرا مقدر سویا وہ مقدر جاگ اٹھا کہتے ہیں سرکار مقدر سویا وہ ہے کب جا سنسونا نا یا آج وہ کس کا سنا رہا ہوں اس ہر محاورے کی پیشے جتنے بھی ایویمز محاورے ہیں ان کی پیشے کوئی کہانی ہوتی ہے کوئی باتیا ہوتا ہے کوئی حقیقت ہوتی ہے رہتے ہیں ہمشکل ایک سویا وہ ہوگا اس کو جا کے نہ اٹھا دینا ٹھیک ہے حضرت اکیس سال محنت کرتے کرتے ہیں جب جا کے عمال عبادت کیا مقربہ وقت میں عبادت عمال کرنے کے بعد اندر گئے تو انہی کا ہمشکل ایک سویا ہوا تھا کوئی بکڑ کے اٹھایا سلام کیا اٹھ کے پین لگا اچھا کتھو دین انہیں کہا آپ کا نام کہا کتھو دین مجھے آپ کا نام کرے کتھو دین کہ نہ میرے نام تو کتھو دین ہم کیا ہے اس ہم شکل سے وہ شکل ہے میرے نام ہی کتھو دین اچھا تھوڑی دیتی تقرار ہوئی کتھو دین وہ کہہ کتھو دین وہ کہ تیرہ نام کتھو دین وہ کہہ تیرہ نام کتھو دین جب تقرار ہوئی نہ کہنے لگے وہ جو ہم شکل تھا کہاں آج کے بعد میرا نام خطبتین تیرے نام خطبتین بخت یار آج کے بعد میں تیرا یار بن لیا ہوں بخت خطبت تیرا یار ہے جس کے پاس بخت ہوتا ہے تختوشی کا ہوتا ہے خیال کرنا ٹھیک ہے نا جس کے پاس پاس بخت ہوتا ہے نا تختوشی کا ہوتا ہے اور تخت سے مراد یہ دنیا کے تصمیم جو دو چاہ سال کے بعد چھن جاتے ہیں کہ یہ دنیا کے تصبر منعنا نا کبھی بھی اور نہ ان کی طلب کرنا نہ ان کے لئے پیش بیش مارا مارا پھرنا میں نے پڑھا رکھش ہے کہ پیش ہے موز فقیر دیں میں نے کہا سکھا چھے موز فقیر دیں انہیں تختلار ہوئی نا تیرا نام انہیں کہا میرا نام خطب دیں انہیں کہ تیرا نام انہیں کہ میرا نام بھی خطب دیں انہیں کہ تچانی کہتا تیرے نام کے ساتھ آج کے بعد ہے خطب دیں بخت یار بخت یار جسے بخت یار کہتے ہیں مات جاؤں انہیں کہا مشرد نے فرمایا تا اٹھانا ہے انہیں کہ اٹھا لیا وقت تیرا کام ختم جاؤں بچ جا کے بیٹھے ہیں ہمیں بیٹھے ہیں دلوازیں یوں کھولے پیغام آیا کہ جیو دلی کا صوبے دار گورنر آپ کو ملنے آیا ہے سلام کرنے آیا ہے تو ہم کون وہ گورنر انہیں کہی بس اعادت مرحمت فرمائے انعائیت فرمائے آپ کی زیارت کرنے آیا ہے اور زیارت کرنے آیا بہت مال و ذر لائیا فرمایا یہ لے جاؤ بس آپ اور ایک خوشبو لائیا فرمایا ہاں خوشبو ہم رکھ لیتے ہیں یہ سب لے جاؤ اور کچھ دن کے بعد مجھے نے دیکھا نا ہاں ہاں ماشاءاللہ مبارک ہو پشانی پہ میں نے پچھلے دکھ میں بھی عرص کیا تھا یا اسی کشم الماجوب کے درس میں عرص کیا تھا پشانی کی لکیریں کشم الماجوب میں ہے نا یہ کشم الماجوب والا درس جنہوں نے نہیں سنا نیٹ سے ضرور سنیں میں نے عرص کیا تھا کہ پشانی کی لکیروں پہ بہت کوئی سپڑا ہوا ملتا ہے تو تین لکیریں ہوتی ہیں اور جس کی لکیر پہ جتنا خیر لکھی ہوئی وہ خیر کی طرح جائے گا اور جس کی لکیروں میں جتنا شر لکھا ہوا ہوگا وہ شر کی طرح جائے گا یہ پشانی کی لکیریں پھر مقدر والے پڑھتے ہیں یہ وہ پڑھتے ہیں جن کے دل کی آنکھیں ہوتی ہیں یہ چہرے کی آنکھ ہمارے نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کی دل کی آنکھیں ہوتی ہیں تو عرصہ نے فرمایا مانچہ اللہ پشانی کی لکیروں پہ بہت جاگ اٹھا ہے جگہ دیا تھا جگہ دیا تھا بس کہا اس نے کچھ نہیں کہا کہ ہم نے کہا تھا ہم نے کہا میں نے پوچھا تیرا نام اس نے کہا خطب الدین پھر وہ مجھ سے تیرا نام کرے خطب الدین پھر آخر اس نے کہا کہ تیرا نام جو ہے خطب الدین بختیار ہے میرا نام صرف خطب الدین ہے آہ آچھا چیک ہے تو آج کے بعد ننگر بانٹا کرو اور پھر کہنے کے رکھ بھی لیا کرو اور پھر کہنے کے کھا بھی لیا کرو اور اس دن کے بعد ان کے نام کے ساتھ جو نشبت لگی مخلوق کی خدمت کا جذب اپنی ذات کو چھوڑ کے لوگوں کے لیے بانٹنا اور لوگوں کو دینا اور لوگوں کے لیے کرنا اس دن سے نشبت کیا میری کانکی تھی کانکی تھی یہ پنجابی والا کانکی نہیں اب کی پنجابی والی نہیں اب بھی عرب میں آپ جائیں کانک روٹی کا نام ہے اب بھی عرب میں سطوت کانک خرز تمیز تین چار روٹیوں کے نام تو مجھے آتے ہیں وہ درجن سے زیادہ روٹیوں کے نام ہے اب بھی کانک روٹی کا نام ہے وہ روٹی جو کی جس کا نام تاک تھا وہی تقسیم کرتے تھے اور ادھر 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 اپنی ذات سے نکل کے سنے غور سے میری بات کو اپنی ذات سے نکل کے مخلوق کے لیے تڑپنا مانگنا سسکنا ان کی ضروری کے لیے ہر وقت سننا سہنا اور ان کی ضروریات کے لیے ہر وقت تصبر اور خیال ایسا ہوا ایسا ہوا مرشد کے ساتھ تعلق ایسا بنا کہ مرشد نے اللہ پاک کی رحمت سے نصیب جاب اٹھا اور پھر نصیبات کے ہی یہ نصبتیں ملی دنگر خانے کی اور قیامت تک جو بھی کتب و دین بختیار کارکی کا نام لے گا تو وہ ایک پیغام دیں گے دولت ہمیشہ یہ دولت ہم دیں گے جب بھی حضرت خاجہ کتب و دین کا نام جو بھی بندہ یہ دے گا نا یہ دو لفظ اسے پیغام دے گے کہ دیکھ وہ شخص ولایت کا مقام پائی اس نصب سے لیا تھا کہ اس نے اپنی ذات کے لیے جینا اپنی ذات کے لیے مر اپنی ذات کے لیے سوچنا اور اپنی ذات کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا بلکہ اس کے سامنے اللہ کی حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی اس نے امت کے لیے جینا اور مرنا شروع کر دیا تھا اللہ اس نصبت اور اس خیرخواہی کے سچ جذبے کی نصبت سے اس کو بہت بڑا مقام نام دیا اور کیا نام دیا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وسلم بختیار کاکی کبھی اپنی دعاوں کی نصب سے نکل جائے کرے ہیں جس طرح بیچینی زیادہ ہو جس طرح پریشانی زیادہ ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بیماریاں نہ چھوئیں آپ کے گھر میں ان کا راج نہ ہو سنے گوھر سے کہ میں پیکش بتا رہا ہوں آپ کے گھر میں بیماریوں کا راج نہ ہو تکلیسوں کا راج نہ ہو مشکتوں مخالفتوں پریشانیوں کے مسائل آپ کے صدا ازرکتوں میں تھوڑی میں زیادہ میں نہیں تھوڑی میں تھوڑی میں ایک ہوتی ہے کہ بیماری آئی اور آئی اور ایسی کس سالوں میں ایک آئی تھوڑی ہی آئی بس مختصہ سے آئی اور اللہ کو یاد گلا کہ اللہ شکرہ میں کر کے بندے کو چلی گئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی میں کر جائے اور بعض اوقات تھوڑی بھی خود نہ ہو تو یہ تین سو بار اللہ اکبر کا وزیفہ اب آپ ذرا اس تصور کے ساتھ پہلیا کریں تانمے دفعہ ساری امت کے لیے ایک دفعہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے ہاں نینانوے دفعہ ساری امت امت میں یہودی اسائی ہندو چھوڑا چھوڑا بڑا امیر غریب سید بادشاہ سب 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 امت میں آئے اور میری ذات آخر میں آخر میں ایکہ بندہ اور نفت نسلی حیثیت کا فرد بنا کے میرے سب کے سامنے پیش کریں اللہ بڑا اونچہ کر دے گا من توازا اللہ جو اللہ کے لئے توازو اختیار کرے گا اللہ کیا کرے گا اس آجات کو میرا رب بلند کر دے گا میرا اللہ کہتا ہے میں نے تجھے عظیم کر دیا جلیل کر دیا بڑا کر دیا دعائیں قبول ہوتی ہیں ایک گدر ایڑی والا ہے یا وہ میرے پاس کبھی کبھی آتا ہے گدر ایڑی والا اس کو میں نے وہ گدر ایڑی دلاتا ہے اور سامان مجدوری کرتا ہے پہلے گدر کو بہت مارتا تھا میں نے کہا اس کو کبھی کوئی برکت کے لئے مارا کر برکت کے لئے مارا کر زیادہ نہ مارا کر اور اب اس نے اچھی مجھے بات بتائی آپ حیران ہوگا شیخ او بکر وراث رحمت اللہ علیہ کی بات مجھے اچانت یاد آئی پہلے گو سنا دوں شیخ او بکر وراث رحمت اللہ علیہ یہ ورک کوٹتے تھے ورک کوٹتے تھے اب بھی میں آپ کو بتاؤں ورک کوٹتے ہیں ہٹوڑوں سے تھا ایک صاحب اپنے نام کے ساتھ نا ڈاکٹر صاحب اپنے نام کے ساتھ صوفی لکھتے ہیں صوفی یہ صوفی صاحب صوفی جی صوفی صوفی کیوں ہیں کہ لگت ہمارے جو بڑے تھے یہ سارے نانبائی تھے کلچے بناتے تھے صبح صبح اٹھتے تھے آٹا گونتے تھے تو آٹا گونتے تھے اللہ ہوں ایسے آٹے ہاتھوں سے رساپے ہیں نا مچھیوں تھے تو یہ کہتے تھے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اور اتنا اللہ ہوں کرتے تھے کہ ان کی اللہ ہوں کی صدائیں دور دور تک جاتی اور لوگ تحجت کے لیے نماز کے لیے اٹھ بیٹھتے تھے اور ان کو اس درستے ہمیں صوفی کہا جانے لگاؤ صوفی شیعہ کو اگر برداد کی بات سننے مجھ سے امانے لگے جب بھی میں نے اللہ کی نافرمانی کی اس کا سر اپنے غلام اپنی سواری اور اپنی بیوی میں پایا اپنے گھر والوں میں پایا پھر سنے رب آش جب بھی میں نے اللہ کی نافرمانی کی اس کا سر کہا پایا اپنے غلام یعنی میری ماں پہت ایک اپنی سواری گھوڑا گدھا جو بھی چیز ہے وہ دو اور تیسرا اپنی بیوی یعنی اپنے گھر والوں میں میں نے اس کا سر پایا جب میں نے توبہ کی اور اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کیا اس کا سر میں نے اپنے غلام اپنی سواری اور اپنی بیوی میں پایا یعنی پہلے شہر پایا پھر خیر پایا پہلے پریشانی پائی نفرت پائی تکلیر پائی دکھ پائے لیکن جب میں نے اللہ سے مطلب میں نے خیر پائی آپ سننے ایک بات گدھر ایڈی والے گدھر ایڈی والے کہنے لگا انہیں گئی جب سے آپ نے کہا ہے نا یہ دعائیں مانگنے والا کام کہنے لگے میں موٹ شاہر کے لئے بندہ جا رہا ہوتے نا کہ یا اللہ یہ گر نہ پڑے اللہ اس کو سلامت پہنچا دے گاڑی والا جا رہا ہوتے نا اللہ میرا گدھر ایڈی گاڑی کو نہ لگے یا اس کی گاڑی کہیں نہ لگے اللہ اس کے ایکشیڈن نہ ہو اس کا ایکشیڈیٹر نہ ٹوٹے اللہ یہ گاڑی اس کی پنکچر نہ ہو تو کہ بندہ کھا رہا ہوتے نا اس کے لئے اللہ اس کا کھانا اس کے لئے صحب بنا دے اللہ اس کا خیر بنا دے یا اللہ اس کے یہ کھانا حلال دریئے سے دے اللہ حرام کے راستے بند کر دے حلال کے بڑے وسی راستے کھول دے یا لگت ہوتل دیکھتا ہوں نا یا اللہ ہوتل والے کو سا دے کھانے والوں کو اے اللہ تو غنی بنا دے اور جو اس کے ہوتل سے کھانا کھائے بڑی تحسدیں پڑے بڑے نفل پڑے بڑے روتے رکھے تجھے راجی کرے مدینے والے کی سنا کرے مدینے والے پہ درود پڑے کھانے گا یہ دعائیں کرتا ہوں چھوڑوں دن میری نظر کسی پہ جاتی ہے یہی کرتا ہوں یہی کرتا ہوں اب وہ کہنے لگا کہ میرا گدہ دنڈا میرا کب کا پرانہ ہو گیا وہ بہلے جو ڈبے میں میں نے پتھر بھرے ہوئے ہوتے تھے ان کے پاس ایک ڈبا ہوتا ہے اسے پتھر بھرے ہوئے پیسے سے ہلاتے ہیں تو گدہ بچارہ ڈرتا ہے تو خوب بھرتا ہے کہہ رہے وہ بھی گیا اب اگر کبھی علی کرتا ہے اور کمی مجھے تنگ بھی کرتا ہے نا تو میں اس سے کہتا ہوں لیکن میں تجھے پتہ نہیں ہے میں نے لوگوں کے لیے مانگنا خیر مانگنا شروع کر دی تو مجھے اب بھی تنگ کرتا ہے تیری بری اللہ سے شکایت کروں گا پھر لگا گدہ گدہ میرا پجھے اس نے جو لفظ کہا وہ لفظ کہتا ہوں نراز نہ ہوئے گا کہنے لگے کہ میرا گدہ انسان بن گیا میرا گدہ انسان بن گیا ہاں گدہ پجھے پڑتا ہے سواری پجھے پڑتا ہے دروالوں پہ اثر پڑتا ہے کیسے نہ پڑے سوچیں میری بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں پاکستان کس لیے ہے چودانگرس کس لیے ہے پاک لوگوں کا راج ہے پاک ہے کیوں پاک سوچیں پاک جذبے پاک قدم پاک سرزمین ہمارے قومی ترانے میں پہلا لفظ کہ آتا ہے پاک سرزمین کونسی پاک سرزمین جس پہ گھوڑا گدہ لیت نہ کریں جس پہ گندے نالے نہ کہیں نہیں نہیں وہ پاک سرزمین جس پاک سرزمین پہ پاکیزہ سوچیں ہوں پاکیزہ مگ رہے ہوں پاکیزہ بول سننے کو ملے پاکیزہ بول دکھنے کو ملے پاکیزہ سورپ ملے پاکیزہ سرپ ملے پاکیزہ تاجر ملے چھے تاجر گئے تھے اندونیشیا نے پورے اندونیشیا کو مسلمان کر دیا تھا ہاں اور چند تاجر گئے تھے فیلپائن نے فیلپائن کے کیپٹل کا نام مناللہ تھا جو آج منیدہ ہے ہاں مناللہ منیدہ نہیں ہے چند تاجر گئے تھے جنہوں نے فیلپائن سارے کو مجھے ایک صاحب فیلپائن میں کلما کا سفر کر کے آئے فیلپائن میں ایک قبیرہ ہے جس کی ایک نام مدینہ ہے خود نام قاس مدینہ ہے قوم مدینہ ہے انہیں پوچھے یہ کیا انہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ سے آئے تھے اور یہاں آکے تاجر بن کے آئے تھے لیکن ایسی پاکیزہ تجار تھی کہ اس تجارت کے سارے مسلمان ہوتے چلے گئے یہ پاک سرزمین ہے جس کی تجارت پاک ہو جس کے نارے پاک ہو جس کی شرکیں پاک ہو جس کے جذبیں پاک ہو جس میں ملاوٹ جس میں تبدیانتی نہ ہو نہ ہو یہ پاک سرزمین اجازہ رکھت اس کے ایک پیغام کے دہانے کے لئے آتا ہے اجازہ دہانی کے لئے آتا ہے یہ خطہ یہ زمین کا ایک ٹکڑا جس کا جذبہ کیا تھا اس جذبے کے لئے کتنے لوگوں نے قربانی دی ابھی عید کے دنوں میں میری کوشش ہوتی ہے کہ والد صاحب رحمت اللہ کے متعلقین سے ملو ان کے دوستوں سے ملو والد صاحب کے پاس ایک ملازم ہوتا تھا مم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے مجھے کیا ایسے دیکھتے بابا ہوں بڑی عمر کا تھا بابا کہہ لگا تاریخ کے لئے تنوں میں ہتا چاہیا ہتا چاہیا تجھے میں نے بود میں اٹھایا تھا مجھے یاد تھا میں نے ایک ساتھ اس کے کہا میں نے اس کو موٹ شایطل کے اٹھا کے لیا پہلے کنگا ہے ہاں زندہ ہے میں لے آؤ اوہ لے آیا تو مجھے ملا بڑا خوش ہوا کہہ لے مجھے یاد رکھا ہے رو پڑا اس کی آنکھوں میں میں نے ہلکے سے آنسوں دیکھے مجھے یاد رکھا میں نے کہا چاچا جی کیسے اختا ہوں ساری زندگی آپ نے ہماری فدمت کی ہے حالکہ ملازم تھا ہمارا مزدوری لیتا تھا والد صاحب رحمت اللہ لے کا اس نے جو بات بتائی اس کے دونوں ہاتھوں کی تین انگلیاں کٹی ہوئیں تھیں گردن یہاں سے کٹنے کا نشان ایک آنکھ بھی کٹی ہوئیں کہہ لگے دھائی پہ نے تین سال کا تھا اممہ لے کے آ رہی تھی گھر کے دو ہی بچے تھے میں اور اممہ بچے تھے باقی سارے زبا ہو گئے تھے اور ایک تلوار ایک سکھ کی چلی تھی میری انگلیاں بھی کٹ گئیں اور میری گردن گئی تھی دھائی پہ نے تین سال کا جو بھی کھاتا تھا گردن سے بہار آ جاتا تھا جو بھی کھاتا تھا اور میری شکل عجیب ہو گئی جبڑا کٹا ہوا گردن کٹی ہوئی ہاتھ کٹا ہوا جب بڑا ہوا نا میری اممہ کہتی تھی میرے بیٹے کو پتہ نہیں کون رشتہ دے گا اس کا رشتہ کیسے ہو گا اس شکل میں اس کو کون صورت اس کی صورت مجھے یاد ہے میرے والد سیاب رحمت اللہ نے کوشش کی تھی مجھے یاد آج اس کی اولاد جوان ہیں اولاد کی اولاد ہیں اس کا شہرہ آج بھی بتا رہا تھا میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا ایک مائی ہوتی تھی مسجد میں رہتی تھی وہاں سے آئی ہر جنازے میں پہنٹی تھی اور بین کے ساتھ اور اہوں کے ساتھ روتی تھی بہت روتی تھی جنازے میں جو وارث رو رہے ہوتے تھے اور جو دوسرے ہوتے تھے جو وہاں ہوتے تھے وہ تو ان کو بھی رولا دیتی تھی پتہ مجھے چلا یہ وہ خاتون ہے جس کا کچھ نہیں بچا تھا اب یہ جنازے دھونٹی ہے اور جنازوں کو دھونٹ دھونٹ کے ان کو روتی ہے کسی کے گھر کوئی مر جائے تو ان وقت پہ ارے اس کی اگر ماں مری ہے تو بیٹی اور بیٹے سے زیادہ یہ رونے والی ہوتی ہے یہ اصل میں ان کو روتی ہے جو پاک سر زمین کے لیے جنہوں نے سر کٹا دیئے قربانیاں دیں جنہوں نے اپنی عزتوں کی مالوں کی کی قربانیاں دیں یہ ان کے لیے ہیں یہ وہ غم ہے اس کے دل کے اندر یہ وہ در ہے اس کے دل کے اندر یہ وہ کڑھن ہے اس دل کے اندر جو یہ روتی ہے روتی ہے بابا جی کہنے لگے کہ میں نے راوی کو تیر کے اغور کیا انہیں کہ جی اگر تیر کے اغور کریں گے تو بچ جائیں گے میں نے اپنے ہاتھوں سے پانی نہیں ہٹا رہا تھا لاشیں ہٹا رہا تھا اُبی ہوئی لاشیں ہٹا رہا تھا میں نے کہا میں راوی کو تیر کے اغور کر گے نا لہور کے کنارے پہنچ جاؤ امرہ سر سے راوی کو کنارے ایک کنارے سے دوسرے مجھے تیر نہ آتا تھا تیرا پر میں لاشوں کو ہٹا رہا تھا یہ پاکسر رمین یہ جذبہ محمدی ہے کس جذبے کے لیے بنے تھے کت کو دن بختیار کا کی رحمت نالے اصل بختیار ہے بختیار ہے پر وہ بختیار یہ ہی ہے کہ اس کا بخت ہویا ہوا نصیب آج بھی آپ جگانا چاہتے ہیں جس کا نصیب جاگ جائے بڑا کچھ مل جاتا ہے اگر جگانا چاہتے ہیں اپنی ذات سے نکلیں دعوں میں بھی جذبوں میں بھی خدمت میں بھی عمال میں بھی اپنی ذات سے نکلیں اب بھی اگر نصیب جگانا چاہتے ہیں جس کا نصیب جاگ جائے اُٹھ کی بلٹیاں سیدھی ہو جاتی ہیں غربت کا مارا ہوا تھا تنگ دستی کا مارا ہوا تھا تو کئی جن کا بوکھا تھا بادشاہ کی سواری جا رہی تھی مست آیا کہلے گا یہ وہ ہے بادشاہ جس کے پاس کھانے کے لئے اتنا ہو کہ بادشاہ کھانا تکے یہ کھانے جس کے پاس غربت اور قراج ہو جوتا جو اتارا مارا اور دور سے شاک یہ تاج تو غصے میں بادشاہ کا تاج ہو جا گیا پڑھوئے اس کو پڑھوئے لیکن تھوڑی ہی دیر میں بندہ جو بھاگا بادشاہ کا تاج لے کے انہوں نے یہ ظلم ہو گیا کیا ہوا انہوں نے یہ آپ کے بادشاہ سے قیمتی ایک بہت ذہیلہ تاج کو اٹھا کے رکھا تھا سیدھا اس کو جھاڑا نہیں پھر اٹھا کے سر پہ رکھ دیا تانچ وہ سام تھا اگر وہ سام آپ کے سر پہ ڈس لیتا تو بادشاہ سلامت آپ مر جاتے ہیں چھوڑ گو اس کو سواری میں بٹھاؤ نصیب جاب اٹھا تھا نا الٹی سیدھی ہو رہی ہے سواری میں بٹھاؤ تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ میرے میرے تاج میں سام تھا یہ بھی تکڑا ہو گیا سمجھا رہو گیا ایک دم ہاں ہاں اب جینا مرنا آ گیا مجھے آ ہے جینا مجھے آ گیا ہے مرنا باس اس نے کہا جینا پوچھیں باس پوچھنے کی ہوتی تو بات ہوتی تو کیا پوچھتے میں نے کہا جینا پوچھیں باس باس نام پوچھیں یہ ہر کام اس کے الٹے سیدھے بس نصیب جاگ اٹھا تھا مقدر جاگ اٹھا تھا پھر دوستو میں حقیقت دست کر رہا ہوں آج سے اگر نصیب جگانا ہے نصیب جگانا ہے اللہ کے بندوں کے لئے جینا شروع کر دیں مطلوب کے لئے جینا شروع کر دیں آپ کے گھر میں بیماری نہیں جاتی دکھ نہیں جاتے پریشانی نہیں جاتی الجنے نہیں جاتی مشکلات نہیں جاتی مسائل نہیں جاتے آپ کے گھر میں دکھ کا راج ہے بیماریوں کا راج ہے بس تین سا پڑھیں کیا اللہ سبح شام پڑھ لیں سبحان اللہ بس پڑھیں اس تصور والا جو تصور میں آج آپ کو دے شکم اور پڑھیں ایسا کہ نینا وہ تو مانگیں اللہ کی مخلوب کے لئے اور اگر جنات کے لئے مانگیں یہ فائدہ زیادہ ہوگا کہ انسانوں سے زیادہ جنات بھی تو ہے نا اور اللہ کی اس مخلوب کے لئے بھی مانگنا چاہئے اور اگر جنات کے لئے انسانوں کے لئے مانگیں آخر یہ ایک دانے پہ کہہ دیں مولا میری فلان تکلیف ہے دور کر دیں یا میرا فلان درد ہے وہ ختم کر دیں یا میری فلان جو ہے پریشانی ہے اس کا تو حل کر دیں بس ایک کے لئے اپنے لئے مانگیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین سو میں صرف تین دفعہ تو اپنے لئے اور باقی دو سو ستانمیں دفعہ کس کے لئے کملی والی کی امت کے لئے دفعی انسانیت کے لئے سختی انسانیت کے لئے رولے ہوئے اور مشکلات میں گرے ہوئے لوگوں کے لئے مانگیں سبح ہم ایسا کر لیں اور کرتے جائیں اور بھولتے جائیں نیکی کر دریا میں کرتے جائیں بھولتے کرتے جائیں بھولتے جائیں بندہ دوبرا تھا دریا میں بندے نے اس کو نکالا نکال کے پھر ٹھینک دیا وہ کہنے بچاؤ کیوں اس نے کہ جی میں نے تجھے نکالا کا نیکی کی تھی میں نے سنا تھا نیکی کر دریا میں ڈال دی اب لہذا انہیں کہ آپ نکال انہیں کہ آپ میں نیکی دریا میں ڈال دی آپ کر کے دیکھیں بس بھوڑ کے جائیں پھر آپ دیکھیں اپنے مسائل مشکلات الجنے پریشانیاں گم دکھ ایسے سمت کے چلے جائیں ایسا نظام ایسی اب سوچ نہیں سکتے کی عالم میں آپ کا حصہ مل جائے گا پریشانیاں دور سے دور ہو جائیں گے دکھ دور سے دور ہو جائیں گے رم دور سے دور اور منزل آسان ہو جائیں مشکل ہے آپ سواری میں ہیں آپ پیچن میں ہیں آپ گھر ہیں آپ اپنے کسی مسئلے میں ہیں اس کے لئے تو مسلح بھی ضروری نہیں ہے اس تین تصویحات کے لئے اگر مسلح میں بیٹھ کے تصور توجہ کے ساتھ ہو تو بہت بڑی نعمت ہے اور اگر مسلح مر نہیں تو جو بھی جگہ ہو اسی کو مسلح بنالیں جی جگہ ہے اگر وضو نہیں بھی ہے اور پاک نہیں بھی ہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن پاک پڑھ لیں با وضو پڑھ لیں فائد جیدہ ہے لیکن جس حالت میں ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں بتا کو مشکل اللہ بھالو وہ مشکل کہاں ہے آسلوں میں سکون آنا شروع ہو جائے گا اور ایک اور تصور کر لی جائے جہاں امت کا تصور کر لیا قیامت تک امت کا تصور کر لیا اپنے لئے ایک مقصوص تصور اور بھی کر لی جائے اس ایک میں دیکھو وہ ایک کترہ رحمت کا سوری امت کے لئے کافی ہوتا ہے ہے کیا تم ایک دفعہ اللہ اکبر اصل میں تیری ایک دفعہ اللہ اکبر ابھی اصل میں تخلی نہیں ہو پا رہی تک کہتوں تیری بات تیری 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 نہیں ہو رہی اللہ والا اس سوری کائنات میرے اللہ کے نام اس میں ذات کیمتی بھاری نہیں ہے کیا اللہ کا نام بھاری ہے اللہ کا نام وزنی ہے اس میں ذات اللہ اپنے آنے والی نصروں کے لئے اور اپنے آنے والی ہر لئے اس اللہ وقت پر تین سو کے ذریعے خیر مانگ آنے والی نصروں کے لئے خیر مانگ اس تین سو کے لفظ کی برکس ہے اللہ دکھ دے دے بیماری دے دے تو کر سکتا ہے ہم آجز ہیں تو آجز نہیں ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں ہم فقیر ہیں تو فقیر نہیں لیکن مولا یہ دکھ بھی تیری نعمت ہے سوخ بھی تیری نعمت ہے اللہ لائی بھی تیری نعمت ہے شفا بھی تیری نعمت ہے اللہ آفیت بھی تیری نعمت ہے ہاتھ بھی تیری نعمت ہے اللہ آدمیش بھی تیری نعمت ہے اور خیر کی زندگی اور برکس آفیت کی زندگی مولا یہ بھی تیری نعمت ہے یہ نعمت دے وہ نعمت نہ دے اللہ مجھے شفا والی نعمت دے بیماری والی نعمت نہ دے اللہ مجھے آفیت والی نعمت دے آدمیش والی نعمت نہ دے اللہ مجھے خیر والی نعمت دے ہاں والی نعمت نہ دیں تیری ہر چیز نعمت ہے میں نہیں جانتا تو خوب جانے مجھے خبر نہیں تجھے زیادہ خبر ہے تیری ہر چیز مولا نعمت ہے پر مجھے یہ نعمہ و نعمت نہ دیں جب آپ جب آپ پھر اس تین دفعہ اپنے لئے مانگیں اور دو سو خطانے دفعہ پانگیں پوری امت کے لئے تو مجھے تو خطرہ ہے کہ آخری دور کا بندہ ہو خطر امت کا آخری دور ہو فتنوں کا دور ہو دجال کے فتنوں کے ظہور مستقل ہو رہے ہوں اور احادیث کی ساری نشانیاں سامنے آ گئی ہوں اور آ رہی ہوں بہت ساری آ گئی ہوں اور اس نسطہ نسطی کے دور میں جب میں اپنی اولادوں اور نسطوں کی آخرت بھول گئی تو باقی یا بچاں ہر ماں ہر باق ہر ماں ہر باق ظلم کی اتنی انتہا پہ پہنچاں کہ اپنی نسطوں کو ایمان اور اخلاق سکانے کے لئے کوئی انداز نہیں اور ایک دگری کے لئے جو مرنے سے پہلے کی اکثر کام نہیں آتی کہ بے روز غم ہے کہ دگریان لینے والوں کی لینے لگی نہیں ہیں اس کے لئے چھے چھے سال آٹھ اٹھ سال دس دس سال گھر چھوڑ گیا سال کے بعد گرمی کے چھوٹے میں بچہ آیا اور باقی گھر سے ماں کی انچپتوں اور باقی نظروں سے بچہ بھا اور کانٹے دار جھائیوں کی طاقت کے پروریس ہوتی رہی کہ ماں باقی اتنے ظالم ہو جائیں اس دور میں مجھے خطرہ ہے اگر یہ آپ تصویر پڑھیں گے کچھ ہو جائے گا آپ کو چھوٹے کیا ہوگا اس دور میں جا نفتہ نفتہ دور ہے ہاں نفتہ نفتہ دور ہے جب جب ساس اپنی بیٹی کو کے غم کے لئے روئے اور بہو کے لئے شیر نہیں بن جائے کیا اور عجیب نظام ہے وہی 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 جمانی ہے وہی بائیس تیس سال کی بیٹی اس کے لئے تو روئے رم کرے اور وہی بائیس تیس سال کی بہو جب اس کے سامس کے لئے اور ہو کئی لوگوں نے مجھے کہا دوائی میں بوک لگتی ہم نے کھانا چھوڑ دیا تھا ہماری ساس اور روٹی ناپ کے دیتی ہے سالن ناپ کے دیتی ہے دودھ تو دیتی نہیں دیتی ہے ناپ کے بچوں کیا آف کیوں اور پھر میں اور بتاؤں اس ساس کی بیٹیوں کو میں نے سوکھی نہیں دیکھا اس ساس کے نسلوں میں میں نے اپاہج لولے کانہہرے گنگے نامکمل نسلیں اولادیں دیکھی ہیں اس ساس کے گھروں میں جا اس کی بیٹیوں کے گھروں میں میں نے بیمار خاص باک جھبرے خون ریزی لائیاں مشفلے اور رانیاں دیکھی ہیں میں چھوٹا سا تھا میں چھوٹا سا تھا اممہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میری اممہ کی ایک جاننے والی تھی اسے ہم ماسی امیر کہتے تھے آج تو کام کرنے والیوں کو ماسی کو کیا پہلے پہلے یہ دور میں میں آج وہ ایک بندہ نے مجھے کہا چاچو مجھے ہسی آگئی کہنے کیوں پہلے یہاں ہمارے جو ہے نا ہمارے ایک صاحب ہے ان کا سکتہ ہے اب تو فیر وہ بچوں والا ہو گیا اس کو شادو کہتے ہیں شادو وہ خود مجھے کہنے لگے ہم کوئٹا گئے نا کوئٹا میں تو ہم شادو کہیں تو وہ چھوٹ کر کے ہنسیں نہیں کیوں ہستے ہیں پوچھا کہنے لگے نہیں کوئی نہیں بھائی پیارہ رکھتا ہے انہوں نے کہا پیار کوئی ہمیں بتاؤ پیار میں کیا جی چیز پیاری ہے انہوں نے کہا ہمارے ہاں شادو بندر کو کہتے ہیں آج ایک صاحب مجھے کہنا ہے کہ چاچو تو مجھے ہسی آگئی تامل زبان میں چاچو بندر کو کہتے ہیں کسوں کہتے ہیں اچھا آپ محسوس کریں اب سے پہلے چاچو نہیں ہوتا چاچا ہوتا تھا ہوتا تھا چاچو ہے نہیں نہیں ہوتا تھا نان نان نہیں نانی امہ ہوتی تھی نانی ہوتی تھی اور میں آج اس نے نا چاچو تو مجھے میں اپڑھ رہا تھا تامل زبان میں چاچو ہوتا ہے مندر کو کہتے ہیں جیسے مجھے وہ شادو والی بات یاد آئی وہ ان کو کہیں شادو خان شادو خان شادو خان وہ بڑے پڑی شاہب اس نے مجھے خود سنایا ان کے کزن نے پھر ہم اس کو شادو خان کہیں کوئٹہ والے ہن سے گرمیوں کی چھوٹے میں تھندک میں مان انہیں کہ کیا ہمارے کہنے ہیں ہمارے آج شادو بندر کو کہتے ہیں تو کیا باس کر رہا تھا مسئی مسئی کر رہا تھا امار احمد اللہ کے ساتھ بیٹھیں اور انہوں نے ان کا واقعہ میں نے خوش ہونا کہنے لگی میں نا میرے پال ایک وہ وقت بھی تھا میری سہاس میری سہاسہ پہنٹی تھی اب لاچہ کس کو پتا ہے چادر دھوتی کا نا لہوری یہ چادر ہے جو بڑی لال جس کا نیچے ہوتا ہے بڑر اور اس کے اندر سنیری دھاگا ہوتا ہے وہ پہنٹی تھی بھوسہ پہنٹی تھی اور وہ مردوں کے مردی عورتوں کے عورت تھی اور بڑی دمانگ عورت تھی اور وہ وہ مجھے کھانا نہیں دیتی تھی بیٹ میں بچہ ہوتا تھا ہر سال بچہ آتا تھا اور کچھ رو رہے ہوتے تھے کچھ چہرہ ہوتا تھا اور وہ میں کہتی تھی گھر میں اور گھر میں کیا پسکا تھا سالوتہ بنتا تھا ان کی دکان سالوتے کی تھی سالوتے کی کڑھائیاں چلتی تھی اور سالوتے کی مشیب اس سے نکال دالتے تھے نیچے سے سنیہ نکلتی تھی سنیہ نکلتی تھی ہوتا یہ ہے کہ مٹکہ ہوتا ہے نیچے پھنڈے پانی کا اوپر سے گرم گرم ڈالتے اوپر سے ایسے ایک زور جنے والا ہوتا ہے نکال دالتے میں دیکھا ہے نیچے سے سنیہ نکلتی تھی میں پھر کیا کرتے وہ سالوتے کے مٹکے کے وہ پتیلے کے اندر دائیں بائیں جو لگاوا ہوتا تھا نا سالوتے کا کمام موٹا تہجن چکی ہوتی تھی وہ پھرج کے لوٹے میں ڈال کے پہانے لیٹرین میں جاتی تھی پشاب کے پہانے وہ جاتے کھاتی تھی ادھر بچہ اندر بوک سے تڑپتا تھا چار پانچ چھ سات ماہ کا حمل وہ تڑپتا تھا ادھر دوٹ کینے والا بچہ اپنی لیگا تڑپتا تھا ادھر سانس کہتی تھی ابھی تو تُو نے کھایا ہے اور ادھر سانس کی گیجیاں آتی تھی تو پھر میلے لیے حکم ہوتا تھا پراتھے بناؤں چوریاں بناؤں خلے بناؤں چکنے کا حق نہیں ہوتا تھا یہ پاک نین پہ ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوتا جاں ماں بہو کے لیے دھیڑیا بن جائے اور شیر نہیں بن جائے اور بیٹی کے لیے بیٹی ماں بن جائے وہ ماں نہیں ہوتے ہیں ان کے اندر شفقت ہوتے ہیں ان کے اندر محبت ہوتے ہیں وہ جوانی کے جذوات کو سمجھتی ہیں کہ وہ جوانی کے مراہل سے خود گدر کے آئیے ہوتی ہیں وہ ان کے سائق بڑھتی ہیں در گدر بڑھتی ہیں ان تسبیحات کو جیسی تسبیحات ہو اللہ اکبر کے اس میں اپنی ذات کو بھول جانا اور آخر میں اللہ پاک جلل اچھانوں کو تھوڑا سا اپنی ذات کا ریفرینس دے دینا مرد ایک دفعہ کہ مولا تیری اس میں میں پھر تسبیح مکمل ہونے لگے اللہ اکبر کی اور پھر آخر میں اپنی اللہ کو اپنا تھوڑا سا حوالہ دے دینا مولا یہ ناکارہ فقیر یہ گناہگار یہ فور تکثیر یہ بندہ بھی ہے مولا یہ بھی تیری رحمت کا ہے تیری رحمت کا پیاسہ ہے تیری رحمت کا مولا چھنے والا ہے اور پھر تیری کسی تسبیح اور آخری تسبیح آئے اور پھر اللہ کو تھوڑا سا عرض کر دینا یا اللہ میں بھی ایک کوہتائی اور گناہوں کا ایترنے والا با تیری رحمت کو چاہنے والا بندہ کرم کے دروازے کھول دیں آپ یقین جانئے یہ تین تسبیحات کرنا شروع کر دیں مجھے بتائیں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور نیٹ پر اس وقت پورا ورڈ میری آواز اللہ کی تحفیق سے سن رہا کہ بھی شخص ہوگا جس کو اللہ اکبر نہ آتا ہو ہے کوئی شخص میرے غیر میں ہندو کو انگریز کو یہ اللہ وقت پر کہتا نعرہ ہے مسلمانوں کا یہ ایسا نعرہ ہے وہ ایک دفعہ جنرل جعویز ناسکس کا بھائیت تھے کہ جی جی تھے وہ سربرا تھے جنڈہ ہے ابھی جنرل جعویز ناسکس کا ان کا بیان ہو رہا تھا تو ایک ہمارا صحاب تھے کو ان کو بجھ دا جاتا تھا ایک کواری میں بجھ داتا ہے ایک یہاں اس کو بجھ دا جیا اس نے زور سے اللہ وقت پر کہا تو میرے جنرل صاحب کی بات یاد ہے کہہ لے کہ چھپ کر جسوں میں مجموع میں یہاں اللہ وقت کہنی کی جگہ نہیں ہوتی ہم نے یہ اللہ وقت پر اوڈری کیمپ میں کہا تھا ان کی بات کا موضوع ایک تم میں بدل گیا اس کے اللہ وقت پر اور میں نے خود سنا اوڈری کیمپ میں کہا تھا چھاسی چھاسی رمضان تھا یاد ہے چھاسی سے چیتہ سامنے چھاسی کھڑا ہے چھاسی رمضان تھا اوڈری کیمپ میں مجھے اردو ڈائیٹس کی وہ تصویر میرے پاس خوش پڑا ہے جنرل کی سٹرک ان کی بغل میں ہے بھدھ کھڑے ہیں اور خوشی سکھوڑے لگے ہیں اور غیر ملکی ماہرین نے کہا تھا ایٹمی آگ ہے اس کے لیے ایک لباس بنے گا اتنے لاکھ دارک فری بنگا اور یہ اتنے عرصے کے لیے پورا اسلام بعد خالی کرا دیں اور یہ کرا دیں اور یہ کرا دیں کہاں میں رات کو سویا ہوا تھا اور وقت کے بعد شاہ نے مجھے اٹھوایا بلوایا اور مجھے کہا کہ یہ دیوٹی میں کھڑا ہوں اور میں نے خوشیوں کو کٹھا دیا سب خوشیوں کو کٹھا کرنے کے بعد کہاں دیکھو اللہ کی مدد آئے گی تو یہ آگ بچ سکتی ہے ورنہ نہیں بچ سکتی کہ اوجری کن میں جتنا اسلحہ جمع ہے یہ ہمیں پتہ ہے لوگ ان کو خبر نہیں غنین جو جمع تھا اور وہ ایسا تھا جس پہ پانی پھینکنے سے خود آگ بھڑکتی تھی وائٹ آس فورس خود آگ اور اس سے بڑی کچھ چیزیں تھی جن کا مجھے خود خبر نہیں بھڑکتی تھی اوزے رکھو سارے ایک دوسرا پچھلے گناہوں کی توبہ کرو تو توبہ کرنے مالک کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے توبہ کرنے مالک کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے پچھلے گناہوں سے توبہ کرو روجہ رکھو اور یہ آیت پڑو قُلْنَا يَا نَارُوْ كُونِ بَرْدَمْ وَسْرَامًا اگر یہ آیت نہیں آتی تو حدیث میں آتا ہے جب آگ نہ بجھ گئی ہو تو اللہ اکبر تہو آتا ہے حدیث میں اللہ اکبر پرمائے کہ اللہ اکبر کو اللہ اکبر اللہ اکبر پرمائے کہ ہم نے اس اللہ اکبر کے پرشنے ہمارے اوڈری کم میں دے جہاں غیر ملکی ماہرین صرف دیکھ کے مسلمان ہو گئے تھے انہیں بھی یہ کوئی اور دنیا ہے جو ریت سے اور مٹی سے اور اللہ اکبر سے ہمارے سارے کے سارے ایٹمی نظام کو بھڑکنے والی آگ اور اُلج میں اور سرد میں اور اُلج میں اور جوشتانے والے اس اصلے کو اللہ اکبر قُلْنَا يَا نَارُ قُونِ بَرْدًا وَسَلَامُ اس میں بجا کے رکھ دیا کہا کہ ہم نے اللہ اکبر سی وہاں دیکھی سوچیں جس اللہ اکبر نے جس اللہ اکبر نے آگوں کو بجا دیا وہ بخار کی آگ ہو بیماری کی آگ ہو حضرت کی آگ ہو نظر برد کی آگ ہو جادو کی آگ ہو جنات کی آگ ہو دکھوں کی آگ ہو کینسر کی آگ ہو ہیپٹاٹس کی آگ ہو اور میجے کے نظام گردوں کا نظام فیلٹنین یوریا یورکیسر کی آگ ہو فلسکرول کی آگ ہو ہائبرٹ پریسر کی آگ ہو وہ کسی بھی چیز کی آگ ہو جانی بھی بتائیں اللہ والے کیوں نہ ہو جائے ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے عرض گھ جاتی ہے اور دوسرہ حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر کہ ایک اونٹ کے صدقے پر سلام ملتا ہے اب ان دونوں حدیثوں کو جوڑیں تو آپ کو مرضہ نہیں آئے گیا ہاں اب ان دونوں حدیثوں کو جوڑیں مرضہ آگیا مولا تیرے دحمت کتنی وسیع ہے اور تیرا کرم کتنا ہے اور تیرے دحمت کتنی قریب ہے بس ہم اصل میں متلاشی نہیں پر تُو کریم ہے اور کریموں کا کریم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جا کمال ہے پر ایک اللہ اکبر پڑھنا ہے اپنی ذات کے لئے فائدہ ہوگا کریم کے نام کا فائدہ ہے میرے اللہ کے نام کا فائدہ ہی فائدہ ہے پر ایک اللہ اکبر یہ ہے کہ ننامیں پڑھنا ہے میرے مدینہ وعمت ہر پتے کے لئے ہر قابل نفرت قوم ہر قابل نفرت مذہب ہر قابل نفرت انسان کے لئے جو میرے میرے ذہن میں قابل نفرت ہے جسے میں قابل نفرت سمجھتا ہوں اس کے لئے پڑھنا ہے راہ میں اپنی ذات کے لئے اللہ کو یہ کریمی کی ادا آئیت میں پسند آتی ہے یہ کریمی اسے کہتے ہیں یہ کریمی کی ادا میرے رب کو ایسی پسند آتی ہے کہ میرے اللہ کہتا ہے میرے بندے تو سب کے لئے مانگتا ہے اپنے لئے تھوڑا مانگتا ہے سارے سب کے لئے مانگتے ہیں اوروں کے لئے مانگتے نہیں کہ سب آئے اور کہنے لگائیں اللہ رحمت بھیج مجھ پہ اور محمد کسی کے لئے نہ میرے چاہے ہاں ہاں بڑے مجمع میں آکے مخومت کر رہا سارے سہامہ بیٹھے تھے آل بیٹھے تھے آل بیٹھے تھے اور آکے اونچی آبان میں کہنے لیں گے اللہ رحمت بھیج رحمت بھیج مجھ پہ اور محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا مخوم ہے تو نے اللہ کی رحمت کو تو اللہ کی رحمت کو کیوں محدود کرتا ہے اللہ کی رحمت تو بڑی وسیح ایک دفعہ کا مانگا ہوا اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دے گا اس کے کرم کو متوجہ کر دے گا اس کی عطا کو متوجہ کر دے گا اللہ فرشتوں کے کلم اچھڑوا دیں گے چھوڑو لکھو اس کے لئے خیریں لکھو اس رہتیں لکھو اس کے لئے رحمتیں لکھو اس کے لئے فضل لکھو اس کے لئے کرم اور فرشتوں آگے بھی لکھو اس کی نسلوں کے لئے تمنگلی لکھو اس کی نسلوں کے لئے بیداری لکھو اس کی نسلوں کے لئے فضل لکھو اس کی نسلوں کے لئے دولت علم اور شہرت لکھو اس کی نسلوں کے نسلوں کے لئے برکتیں لکھو اللہ تو کلم فرشتوں کے ہٹوا دے اور اس لکھنے پر لگا دے حدیث میں نہیں آتا کہ وہ درود پاک پڑھیں تو فرشتے لکھتے 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 تھک جاتے ہیں اللہ پاس عمل ایسے ہیں فرشتوں کے قلم ماں سے ہٹھ کے اس عمل کے کرنے والے پہ لگ جاتے ہیں اس کے فضل لگ جاتے ہیں اس کی بلندی اور بزرگی پہ لگ جاتے ہیں ہاں کیوں وہ وقیل بنتے ہیں اللہ صحیح جینے والا بھی صحیح پھر اس کا امت بھی صحیح ہونا یا بقیل ہو صحیح کے لئے روز جنت صحیح کو طلب کرتی ہے اور روز بقیل کے لئے جہنم طلب کرتی ہے اور صحیح کی قبر کے ساتھ بھی ہونا صحیح کی قبر کے ساتھ وہ بھی خیر میں رہتے ہیں ایک بزرگ تھے ایک جنگہ گئے تو ایک دروازے پہ کھڑے ہوئے دھوٹ تھی دیوار کا سایہ تھا کسی نے کا حضرت دشایہ ہے برمایت بقیل کی دیوار کا سایہ ہے کہیں اس کا بخل مجھے بقیل نہ بنا دیں میں اس کی دیوار کا سایہ میں بھی نہیں رہتا ہوں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ہم نے نا مسجد کا کیا چندہ دو بھائی تھے ایک کا نام تھا عبدالغنی ایک کا نام اور تھا میں نام کیا لیں انہیں کہا دیکھ عبدالغنی کے پاس جانا اس کے پاس نہ جانا وہ چندہ نہیں دے گا وہ دے گا انہیں کہا اس نے کہا اس کے اوپر نام کا اثر ہے لیکن قدرت کا نظام ہے قدرت کا نظام ہے کہ بعض سے نام کا سر نہیں ہوتا کہ قدرت اللہ کر کے بھی خلتی ہے میں نے کئی دیکھے پھر نام بتا دیتا ہوں اس کا نام عبدالستار کا وہ ستار ہی کرے گا ستار کہتے ہیں چھپانے کو پردے جنیا کو کہا لگا ایک کا نام عبدالستار ہے ایک کا نام عبدالغنی ہے اس کے پاس نہ جانا اس کے پاس جانا مجھے ایک عبدالستار خود میری زندگی میں ہے میری اتھا کی پھوپی کا بیٹا ہے بڑا ماں کی شخی ہے ماں پہ بڑا خرچ کرتا ہے دینوں پہ بیوی پہ اور خرچ کرتا ہے علاقہ جالا مالدار بھی نہیں اللہ کی مخلوق ہر رنگ میں پڑی ہے تو اللہ شخی ہند کرتا ہے ایک ہے مال کا شخی ایک ہے آنسوں کا شخی کبھی آنسوں بہے مدینہ مالی کی امت کے لئے کبھی اللہ اکبر کی تین تصویہ پڑھیں مدینہ مالی کی امت کے لئے پڑسیوں کے لئے عالم کے لئے انسانیت کے لئے تو کیا خیال ہے آج کے بعد یہ عمل کریں گے اور یہ آج تک میں نے آپ کو عمل دیا تھا اللہ اکبر کا لیکن آج اللہ اکبر کے عمل کو میں نے کھولا افصیل بیان کی ہے ترثیب بیان کی ہے اور اس کو انشاءاللہ آج جس انداز سے اللہ نے آج بیان کر رہے ہے اگر اس انداز سے پڑھیں گے آپ کے نسلوں میں برکتیں خیریں بیماریوں کا خاتمہ دکھوں کا خاتمہ املاب کا خاتمہ مسائل کا حل اور حتیٰ کہ اللہ اکبر ایک ایسی طاقتور چیز ہے جو جادو جنات سے جا کے تکڑاتی ہے اور ان کو راکھ بنا دیتی ہے اور اللہ اکبر پڑھنے والا صدہ بہار رہتا ہے اللہ اکبر میں بڑی تاثیر ہے آج تو بجا دیتی ہے نا حدیث میں آتا ہے پھر وہ آج آسد کی ہو وہ آج جادو کی ہو وہ آج میماری کی بھی ہو کسی بھی چیز کی آج ہو کیوں بھی آج بجا دیتی ہے اگر اس اللہ اکبر کے ذریعے اپنی زندگی کی سلکتی اور مشکلات کی علیتی آپ کو بجوائیں کریں گے نا مشکل تو نہیں میں نے بتایا تھا نا کہ انہیں گسوٹ کے تین فرض ہیں وضو کے چار فرض ہیں اور نماز کے تیرا فرض ہیں تین فرض دور آلی ہے اور وضو کے چار فرض بھی دور آلی ہے جب تیرا کے آئے وہ اٹھ کے بھاگ گئے تو پھر اٹھ ہی گلند گیا اٹھ ہی گلند اس کا نام گلند محمد تھا کہتے گلند کہتے تھے کہ کم آپ زیادہ ہو گئے تین پہ گزارا تھا چار پہ گزارا تھا یہ تیرا فرض ہیں میں نے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی کہ آپ ایک فرض میں اٹھ کے بھاگ گیا ہوں تیری باتیں ساری چیزیں پر یہاں جو تو آیا ہے نا کہ اللہ اکبر پڑھ سائی رات ایک دانگ پہ کھڑا ہو کر نا میرے پاس تو قرد نہیں کہ دوائی بن جائی پر اس میں مگر مچ کا پتہ لگے گا دوائی بن جائی بھی پڑھ بڑی گا مگر مچ کا پتہ لگے گا اب کس کی مان کی جورت ہے کہ مگر مچ کا پتہ لے آئے میں نے کہا ہاں ہاں میرے پاس بھی ایک نسخہ ہے دوائی بن جائی کہ وہ اس میں شیر کی تیمیل اور اس کی موچھیں لگیں گے اگر کوئی شیر کی کان تیمیل لے آئے اب کس کی جورت ہے شیر کو کہے کہ برادرہ خوشو خوشو سے مراقبہ کرنا اب شیر نے یوں مراقبہ کر لیا کہتا تھوڑا نیچے فرق کرنا مجھے ڈر لگتا ہے آپ کا تھوڑا سنا تھوڑا تھوڑا سنا سنا بھی ہے لیکن خوفناک بھی ہے شیر نے شون سب نیچے کر لیا اور ایسے چھپ کر کے نے کھینچ کے موچ ایسے تھوڑی تھی شیر نے ایسے دیکھا ہونے کہ بھائی جام موچ نہ تو یہی شیر کی ہوتی موچ ہے تو شیر آپ کے ساتھ محبت پیار کرے گا اور اس کی کان میں تیمیل لکال کے حکیم تارک نے کہا ہے نسخہ بڑا لا جواب ہے اثر فوری اثر ہے پر شیر کی کان پھ لیا اور ایک موچ کا بال لیا نسخہ دیکھ بنتا کیسے ہے میں نے کہا چی کوئی چیز بتاتا ہی نہیں آسان آسان سی چیز ہے جو ہر شخص کر سکے جو ہر شخص کو دل میں اتر جائے عام سے عام سے چھوٹا مجیسہ مسلمان ہے اس کو بھی آسانی سے مجسر ہو اور موثر ہو جائے اللہ پاک جللہ شان ہوں میرے آپ کی ذات اپنی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق مزید مشبوط کر دیں اور خیر کے دروازے ہمارے ساتھ کھول دیں اور ہر شر کے دروازے اللہ ہم سے دور کر دیں عامال کرتے رہیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو ان عامال میں لگائے رکھیں اور اپنے آپ کو ان عامال کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مصروف رہیں اور اپنے آپ کو جس میں نے حج کیا تارگٹ بنائیں کہ آج میں نے ذکر دروازے پاک یہ عامال اتنے کرنے ہیں بس اپنے آپ کو مجہور کریں کہ میں نے اتنا ذکر کرنا ہے یہ دیکھو یہ جس مشین ہے اگر وہ استعمال کریں گے نا اللہ والے یہ مشین چل رہی ہے چل رہی ہے جنیٹر چل رہا ہے ایک بلب جلا لو یہ سارا گھر روشن کر لو اس میں فیون دیزل تو اتنا خص ہو رہا نا یہ مشین ہے مشین کو استعمال کر لیں یہ مشین بڑی کامتی ہے اور نہ کیا تو چلتے چلتے آخر ختم ہو جائے گی اور مٹی اس کے مستقل گھر بن جائے گا اللہ مجھے آپ کو وقت کی قیمت کا اندازہ بتائے جسم کی قیمت کا اندازہ ہے اللہ ایمان کی قیمت کا مندازہ ہمارے دل میں اللہ فاک راسخ کر دے اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے کچھ اعلانات ہیں جو بہت توجہ سے آپ بہت توجہ سے ان اعلانات پہ توجہ کرمائیں ایک تو آپ سے ایک سوال ہے آج ہمارے یہاں حفظ بہت ہے حال میں اس کے لئے ہمیں کوئی حل بتائیں چندہ چندہ مراد نہیں حل کوئی تجربہ کار لوگ ہیں ہمیں کوئی اس کا حل بتائیں پہلے میں بتا دوں کسی نے کہا جی کہ یہاں حفظ کا علاج یہ ہے نمی نمی کے لئے ائر پنڈیشن ہے ایسی لگا دیں بڑے بڑے کیبنٹ ایسی تو اتنے بڑے حال اتنے بڑے مجنے میں وہ نہ ممکن ہے نہ وہ حفظ کو کر سکتے ہیں کوئی کہتا ہے کولر لگا دیں کولر ہم نے لگائے حالانکہ وہ پیٹ پڑے تھے لیکن اس سے حفظ بڑھ گئی آخر اتار دئیے آپ سے درخواست دیئے ہے کوئی حفظ کا حل بتائیں حالانکہ ہم نے بڑے بڑے اگزاست لگائے ہوئے لیکن مجھے احساس بہتا ہے کہ میرے آنے والے مہمان جو اللہ کے اس کے حبیق مدینے والے کے مہمان ہیں یہ رہت محسوس نہیں کرتے ہم نے نیچے سے کارپٹ اٹھا لی ہیں چٹانیاں بیشانی اندانستہ زردیوں میں پیچھاتے ہیں تاکہ چٹانیاں اس مور کارپٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے نیچے سے ہم نے کارپٹ اٹھا لی ہیں آپ سے درخواست حفظ کا حل ہمیں ضرور دیں انشاءاللہ کل بروز جمعہ شبہ دس گئے ملی کی روحانی میں درخش ہوگا اور مور سا پندرہ آگست بروز ہفتہ یعنی اسی ہفتے میں جو آنے والا ہفتہ ہے بعد نماز مغرب چکوال میں درخش ہوگا انشاءاللہ کیوہ چوک ہے رائل میریج حال ہے چہرم روڈ چکوال چوہ سیدن ہے نا چوہ کہتے ہیں اصل میں چشمے کو اعلانات ہیں اور مزید روحانی منزل درود نحل اور تصویخانہ میں ان کے لئے عامال کے حدیتی ضرورت ہے نفل روزے رکھنا اللہ سے مانگنا ہمارا چندہ یہی ہے دو رکعہ نماز نفل حاجت نفلی روزے دعائیں اللہ سے مانگنا یہ ہمارا چندہ ہے اور یہ محتقل ہمارا دھندہ ہے لیکن کام آج کر بڑا مندہ ہے اب نفل پڑھتے اللہ سے مانتے ہیں اللہ میں کسی کا محتاج نہ بنا اللہ دردر کا منگتا نہ بنا اللہ کسی فتنے سے بچا اور غیر کے خزانے سے قیامت تک کے لئے تصویخانے کی ضرورتوں کو پورا سرما اس کے لئے مانگیں اپنی روحانی تجربہ کو مشاہدات فیس بک نیک پہ ضرور لکھا کریں تصویخانے میں زاکرین کی جماعت جکر مراقبہ عامال خدمت اس کے لئے یہاں وقت دیا کریں چند دن چند ہفتے چند مہینے یہاں گزارہ کریں یہاں پر کام کرنے والے کرنے والوں کو حدیعہ اور بخشیش ہرگز نہ دیں آپس میں رشتے ناتے معاملات لینگ دین اپنی ثواب دیت پر کریں ذکر خاص کا کارس خاص لگانے کی اجازت نہیں شدرہ طیبہ اور منتقب آدیس ضرور پڑھا کریں اپری کے خری روحانی میسج اور ٹوٹ کے پانے کے لئے سالو اپری کا میسج اپنے موبیل پر لکھیں ابھی کسی ساتھ والے کو دیں اور جس میسج کے ساتھ اپری آئے گا فور جرو فور دیرو فور کے اس وہ تو اپری کا ہوگا جبکری لحظ نہیں آئے گا وہ اپری کا نہیں ہوگا جوزو کے لئے اپنے ہی جوتے استعمال کریں گاڑیوں اور موٹر سیکل کی پارکنگ میں تامن کریں اللہ کی مخلوق کا راستہ بند نہ ہو گلیوں میں جگہ جگہ موٹر سیکل گاڑیاں پارک نہ کریں آپ سے بار بار دخار کی اور یہ جو پارکنگ کے پیسے ہیں وہ ہم نہیں لیتے پارکنگ والے ہی لیتے ہیں تمام مطلعات یا حفیظ و یا سلام گیارہ بار ایک تطبیح آئیس سے زیادہ یہاں کے سارے نظام تطبیحانہ رسالہ درود محل سارے نظام کا تصور کر کے حفاظت کا برکت کا رحمت کا میرا اور میری نفتوں میری ساتھیوں کا بھی تصور ساتھ کر لیا کریں فیس بک پر خود عامال نہ بتائیں عامال شفاہ کی سائٹ کی طرف متوجہ کرائیں مانگنے والی مرد عورتوں ہاں ہوسلا فلائن نہ کریں دلی میں جگہ جگہ کھڑے نہ ہو اپری رسالے کو ترکی زمان میں ترجمہ کرنے کے لیے آباد توجہ فرمائیں گنگوں کا یا ہلکا اس کے لیے گنگے کانسلیشن اور گنگے جو آپ کے پہنے ان کو متوجہ کریں یا گنگے ہر درس میں تشریف لائیں ترجمہ کرنے والے بھی سننے والے بھی سمجھنے والے بھی اور جوتے اور جیبیں ان کی حفاظت کریں لوگ تو کعبہ میں بھی اور مسئل نبی شریف نہیں کرتے تو کسی ہماری غفلہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے یہاں کوئی چور نہیں آتا ہماری غفلہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے اپنے جوتوں کی جیبوں کی خود حفاظت کریں جمرات کو یہاں خدمت کے لیے تشریف لائے کریں بچھانے سفائیاں کرنے کے لیے بڑی عمر کے اور ریٹائر افراد تشریف خانے میں زندگی اپنی وقت کریں اور ابھی کھانا لنگر چلے گا اس کے بعد کھانا نہیں ملے گا کچھ لوگ باہر کسی مسروفیت میں رہتے ہیں پھر آتے ہیں لنگر مانتے ہیں مو چکا ہوتا ہے خواتین ہر حال میں دست میں شامل ہو شکتی ہیں بیپ ہونے والی خواتین وہاں موجود انتظام کرنے والی خواتین کو نام لکھوا کے کار لے لیں خواتین سیڈیوں پہ نہ بیٹھے وضو خانے کی چوکیاں وضو خانے پہ گلیوں میں نہ بیٹھے اور بہر سے آنے والی خواتین رات کو تصریف خانے میں قیام کر سکتی ہیں اور مرد یہاں تصریف خانے میں قیام کر سکتے ہیں اللہ پاک جللہ شان ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس کو امت کے لیے اور ہمارے لیے صدا خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے سبحان اللہ یہ حمدیauseبانہ کی اللہ یا آخر یا ظل قوة المتین یا راحم المساكین یا راحم المساکین یا رحم المساقین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین اکرم الاکرمین یا اجبد الاجبدین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا زلجلال والاکرام لا الہ الا اللہ حلیم القریم یا حلیم و یا کریم یا حلیم و یا کریم یا حلیم و یا کریم یا علی و یا کریم یا کریم کرم کے دروازے کھول دے فضل کے دروازے کھول دے ہدایت کے دروازے کھول دے ایمان کے دروازے کھول دے آفیت کے دروازے کھول دے اور برکت کے دروازے کھول دے کرم فرما فجل فرما رحم فرما رحمت فرما محروم نا فرما دنیا کی خیریں اتا فرما آخرت کی برکتیں اتا فرما مولا دل کی دنیا بدل دے من کی دنیا بدل دے سوچوں کی دنیا بدل دے جذبوں کی دنیا بدل دے جن کی دنیا بدل دے بدل دے مولا بدل دے اپنے نام کی برکتیں اتا فرما اپنی نام کی تاثیر اتا فرما اپنے نام کی خیریں اتا فرما اپنے نام کی برکتیں اتا فرما دنیا کی ساری خیریں اتا فرما آخرت کی ساری خیریں اتا فرما دنیا کی برکتیں اتا فرما آخرت کی برکتیں اتا فرما ہمارے اے مولا ہمارے کاموں کو غیب سے بنا دے ہمارے دمان سے بھر دے ہمارے جنگوں کو آخرت سے بھر دے ہماری سوچوں کو پاکیزگی عطا فرما نظروں کو پاکیزگی عطا فرما اس ترزمین کو پاک کر دے جرائم سے پاک کر دے تحصے سے پاک کر دے نفرتوں سے پاک کر دے بدیانتی سے پاک کر دے کرپشن سے پاک کر دے اللہ پاک سرزمین کو پاک کر دے تو ہمیں پاکی کی جذبے دے دے پاکی انسان بنا دے پاکیزہ حکمران دے دے اور پاکیزہ عمام بن جائیں ہم اللہ ہمارے حکمرانوں کی مدد فرما اور انہیں پاکیزگی کی توفیق عطا فرما ہمارے عمام کی مدد فرما پاکیزگی کی توفیق عطا فرما ہمارے چھوٹے بڑوں کی سب کی مدد فرما کہ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اللہ غفلت کی موت سے بچا غفلت کی موت سے بچا بدبی کی موت سے بچا اللہ گندی کالی موت سے بچا سنہری نرانی موت عطا فرما اے روحانیت والی موت عطا فرما ایمان والی موت عطا فرما کلم ایمان والی موت دے دے کلم ایمان والی قبر دے دے اے مورا مولا سکھ کی دنیا دے دے دکھ کی دنیا ہٹا دے سکھ کے سانس دے دے سکھ کی راہیں دے دے سکھ کے فیصلے کر دے ساری حیث سارے عالم کے لیے ہماری نسلوں کے لیے بیماریاں اس دیس سے دور کر دے ساری انسانیت سے دور کر دے اے اللہ ہماری حفاظت فرما ہماری کفایت فرما ہماری حیث فرما ہماری مدد فرما اگر تیری مدد ہٹ گئی ہم یتیم بیکار ہیں تو شخص انشاء ہے اپنے نام کی برکتیں دے دے اپنے نام کی برکتیں دے دے اپنے نام برکتیں دے دے دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے خیریں بھی دے دے برکتیں بھی دے دے اے کریم آقا دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما اور برکتیں عطا فرما ہماری تھیتوں میں برکت دے دے ہماری نہروں میں برکت دے دے ہمارے ذریعوں میں برکت دے دے ہماری خوجوں میں برکت دے دے ہماری چھامنیوں میں برکت دے دے ہمارے عوام میں برکت دے دے ایوانوں میں برکت دے دے کچھے برکت دے دے گھروں میں گوشوں میں برکت دے دے دکانوں میں گلیوں میں برکت دے دے ہر سر پہ برکت نازل فرما ہر سر پہ برکت نازل فرما ہر دل پہ برکت نازل فرما برکتی کو ختم فرما نبوشت کو ختم فرما جلت و ظلمت کو ختم فرما علت اور قلت کو ختم فرما برکتیں عطا فرما راحت رحمتیں عطا فرما دنیا کی سیریں عطا فرما اعلیٰ دن مانگے عطا فرما دن مانگے عطا فرما دن مانگے عطا فرما شدہ منگتہ بنا سدھا بھکاری بنا سدھا مگتا بنا سدھا بھکاری بنا پر اپنے در کا بنا اپنے در کا بنا اپنے در کا بنا در در کا نہ بنا اپنے نام کی برکتیں عطا فرما اس نے والے سے عشق دے دے اور محبت دے دے اور پیار دے دے اور اطاعات دے دے مدینہ والے کے غلاموں سے عشق دے دے صحابہ اہلِ بیت سے محبت دے دے اولیاء کا عدب دے دے مستقہ مستقی سے بچا بے عدبی سے بچا صدا عدب کا دامن دے دے خیر کو متوجہ فرما آفیت کو متوجہ فرما برکت کو متوجہ فرما دنیا کی بھی خیریں آخرت کی بھی خیریں دے دے اور دنیا کی بھی برکتیں دے دے اور آخرتیں بھی برکتیں دے دیں اللہ جتنے آمین کہنے والے ہیں اور جہاں جہاں دنیا کے آخر میں کہیں گے اللہ سب کی آمین قبول فرما ان میں سے کسی کی آمین ان کے موں پہ نہ مار دے بس تو قبول فرما دے بس تو قبول فرما دے بس تو قبول فرما دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیا آخرت کی خیریں آتا فرما اور دنیا آخرت کی تین آتا فرما دن مانگے صدا آتا فرما جو مانگا عطا فرما جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا چاہا لکھا اور دعاوں کی طب کو رکھتے ہیں ان کی ضرورتیں بری فرما ان کی دعائیں قبول فرما ان کی مجھوریاں دور فرما راحتوں کے آفیتوں کے فیصلے فرما راحتوں کے آفیتوں کے فیصلے فرما اے اللہ راحتوں کے آفیتوں کے فیصلے فرما یہ دنیا آخرت کی خیریں دے دے میرے اس سارے مجنے کو دے دے اس ساری امت کو دے دے اور ہماری نسلوں کو دے دے محروم نہ فرما محروم نہ فرما بے گھر کو گھر دے دے بے در کو در دے دے بے اولاد کو اولاد دے دے بے نسلوں کو نقلا بنا دے میرا مولا میرا مولا بیماروں کو شفا دے دے اے اللہ دنیا آخر کی ساری دعائیں قبول کر لے نستغفر و کبانتو گو علی نستغفرک و نتوبی نستغفرک و نتوبو علیہ وصل اللہ علی النبی الكریم وعلى آلہی و صحبہی و اہل بیتہی و عطرتہی اجمعین آمین برحمت کا یارحم الرحمن سلاللہ الرحمن الرحیم پسندیدہ وہ شخص ہے جو اللہ کی محبت کے لئے مخلوق کے لئے نفع من ثابت ہو میری ذات سے مخلوق کو نفع پہنچیں اللہ کے ہاں اس شخص کو بہت پسند کیا جاتا ہے آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو پسند کرے اور آپ کی پشکلیں پل جائیں پریشانیاں دور ہو جائیں اس کے لئے کچھ آمال ہیں بتائیں کس عمل سے آپ کو کیا فائدہ پہنچا ہے کس عمل سے کیا نفع پہنچا ہے اور کس عمل سے آپ کی کونسی مشکلیں اور پریشانیاں دور ہوئیں تاکہ اللہ کی محبت آپ کے ساتھ اور زیادہ ہو جائیں بھیچکے نہیں بلکہ ضرور بتائیں شرمائیں نہیں ضرور بتائیں اس سے آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا اور قیامت کا انشاءاللہ ہوگا کون بتائیں گے آپ بتائیں گے اور آپ بتائیں گے آپ اور آپ بتائیں گے اور اور کون بتائیں گے آپ بتائیں گے پہنچا ہو یا کسی سے سنا ہو وہ بتانا ہے اور اس کا سوال و جواب کی نشست نہیں ہے آپ سے برخواست ہے اس سے کوئی سوال نہ کیجئے گا اپنے نفعی بتائیں جی بتائیں اور دیکھیں مائک ایشے رکھیں پہلے مائک دیکھنے آپ نے ایشے رکھیں پہلے نئی طرف پھر بیکھیں ورنہ لوگ آپ کے مائک ہی چھیک کرتے رہیں گے اور پھر وقت نہیں بچے گا اسلام علیکم میرا نام بزوان ہے میرے ساتھ ایک میری انگلی تھی بلکل کام نہیں کرتی تھی ڈاکٹروں سے ڈاکٹروں نے ایک سرے بھی لیے اس کے بعد انہوں نے انجیکشن ہوگا اللہ لگا ترے وہ بڑھتا رہا مسئلہ ایک دس میں نے سنا تھا اس میں اللہ اکبر کی تصویر کا ایک تصویر کا کہا تھا اول آکر دروسی سات بار میں نے پانچ چھے دن کیا میری انگلی بلکل ٹھیک ہو گئی اس کے بعد پچھلی بار آب زمزم کا بتایا تھا وزیفہ وہ میں نے کیا میرے گودر میں پتھریاں تھی کافی سے ساری ایلٹرا سونڈ بھی کروایا تھا میں نے ایک صرف ایک کترہ آب زمزم کا لیا اس پہ وزیفہ کیا سات بار دروسی اولا تک اس کے بعد بسم اللہ پھر الحمصری پھر بسم اللہ پھر کنشریف تین بار ہر بار بسم اللہ کنشریف کے ساتھ ایک کترے سے بھی تھوڑا یعنی کہ میں نے وہ لیا پھر وہ پیسے میں نے محسوس کیا گیا یعنی کہ گلے سے اترا ہے اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں درد بہت زیادہ تھی میں لیٹ رہا تھا ہر سے زیادہ در سے وہ کپرہ اندر گیا ہی ہے اور میری درد اسی وقت رکھ گئی ہے صبح اٹھاؤں تہارت کے لیے پتری اسی وقت نکل کے باہد آگئی ہے اور دوسرے دن پھر تہارت کے لیے اٹھاؤں پھر پتری آگئی ہے سلام علیکم سورہ کوسر کے برکت کے فائدے پڑے ریسوں کے اوپر تو کافی تو سنا ہوا تھا کہ سورہ کوسر پہ وہ تھیلی کے اندر پھوک مارے ہیں ایک سنتی تفاہ تو اس کی برکتیں بھی دیکھی تو اس کے بعد میں نے کجربہ کیا کیا سورہ کوسر کسی اور چیز پہ بھی اسی طرح برکت کو دیتی ہے تو میں نے اپنی بائٹ میں جب پٹرول ڈلواتا تھا تو میں ایک ایک بار سورہ کوسر پڑھ کر اس سے دم کیا کرتا تھا اور میرے مشاہدہ میں یہ کیز آئی ہے کہ میرے جو فیول چار کلومیٹر یا پانچ کلومیٹر یا دس کلومیٹر پر ختم ہوا کرتا تھا وہ پندرہ سے دیس کلومیٹر پر چلا گیا تو یہ اور دوسرے فائدہ مجھے یہ نظر آنے لگا کہ میں مارکٹین سے شعبے سے تعلق ہے میرا میری بائٹ کا فیول کبھی رستے میں نہیں ختم ہوا جب کوئی پٹرول پم پاتا تھا تو وہاں پہ مجھے اشارہ ملتا تھا کہ پٹرول ختم اور اب دوسرے میں نے مزید اس کے اور اس کے تجربات کی میں اور پڑھنے لگ جا اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کے میں پٹرول ہی ہے اور میں خود تو ڈلوا لیتا ہوں لیکن بائٹ کبھی رستے میں یا پٹرول پم کے پاس بھی بننی ہے تو جو حضرات بائٹ رکھتے ہیں وہ اس حمل کو لازمی دو رہیں سلام علیکم ہماری جگہ میں ایک بچی کی پندرہ سال سے اقریبا انہوں نے پشاپ نہیں کیا تھا تو ہم نے انہیں وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّقْ وَوَالَى وَذِیفَا وَرْرُوحَانِ غُسَلْ لِيَا پندرہ سال بعد انہوں نے پشاپ کیا کسی کو یقین بھی نہیں آ رہا تاکہ ڈاکٹرز انہوں پر یقین ہی نہیں کر رہے پندرہ مہینوں سے پشاپ بلکل نہیں کیا تھا ڈاکٹرز انہوں پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے ڈاکٹرز انہوں پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے جب وہ ڈاکٹرز کے پاس لے جاتے تھے تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے اور جب ہم نے یہ وظیفہ کیا وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّقْ لِيَا وَذِیفَا وَوَالَى وَذِیفَا وَرْرُوحَانِ پشاپ پندرہ مہینوں سے پندرہ مہینوں سے کہاں کس جگہ مردان میں پشاپ نہیں کیا کہ یہ سمائی نہیں آئی بلکل نہیں کیا جس طرح ضرورت کے مطابق لوگ دن میں کہتے ہیں انہوں نے بلکل ہی نہیں کیا بچی تھی چھوٹی نہیں جی توڑی بڑی تھی چہرہ سال تھی تقریبا پندرہ مہینوں سے پشاپ نہیں کیا اس کی برکت سے انہوں نے تقریبا میرے خیال میں آدھے مہینے میں انہوں نے پشاپ کر دی پندرہ دن کے بعد ان کو پشاپ آگیا جی جی چھوٹی اور کوئی خائد ہے اسلام علیکم محمد احسان میں کینیڈا سے ہوں حضرت صاحب کے بہت سے عمال اور ایک نوٹ کا ہر بار میں جب پاکستان آتا تو اکثر سمان گم ہو جاتا تھا تو حضرت صاحب کے میں اکثر بیان جب سنتا ہوں تو اس میں نوٹ کرتا رہتا ہوں تو ایک عمل حضرت صاحب نے بتایا تھا کہ کاف لکھو ہر چیز پر سات بار جیسے سورہ کاف ہوتا ہے تو میں نے وہ لکھا اور سارے سفر کے دوران میں نے یا رب موسیٰ یا رب قلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ جاری رکھا تو الحمدللہ جب میں لاہور پہنچا تو سمان بالکل خریت سے اور ایک چیز جو میری دو سات سے گمتی ہوئے ہیں تلاش کر رہا تھا وہ اسی سمان میں مجھے حیرت انگیز طور پر مل گئے اور طبعی نسخہ یہ ہے کہ میرا بھائی ایک دفعہ بس لپ پانس لپ ہوا تو گھر گیا تو اس کے کمر سے درد کافی عرصے تھا تو ایک ہڈی جوڑ وارے بابا جی ہمارے گھر آئے تو انہوں نے بتایا ہے کہ مستقیر رومی آپ وہ لے آئیں اس کو شوربہ میں یا حلوے کے دوران کھاتے ہوئے اس کو ایک گندم کے دانے کے مقدار برابر میں استعمال کریں ایک دن کے وقتے سے تو وہ کچھ دن استعمال کی وہ الحمدللہ درد یہ ہے بلکہ ٹھیک ہو گئے مستقیر رومی یہ کمر کا درد تھا پرانا گرنے سے کافی عرصے درد تھا یہ دوا ہے جس کا نام ہے مستقیر رومی مستقیر 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 تلفظ کی غلطی نابی چاہتا ہے آپ حکیم نہیں ہیں نہیں نہیں اور بتائیں اور ایک اکثر ہے لا تود رکوہ الابصار واہو اید رکوہ الابصار میں نے بہت دفعہ اس کو عزمائی آپ رات کی تاریخی میں آ رہے ہیں آپ کو کسی دشمن کا خطرہ ہے یا پولیس کیا ناکہ لگا آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ آپ بالکل بلکل سیف طریقے سے وہاں سے آ جائیں گے اسلام علیکم یہ میں نے ایک آیت پڑی تھی لا حیہ یو حیہ لئیہ یہ اگر آپ انگلی سے جسم کے کسی حصے میں درد ہو اگر انگلی کی ساتھ ایک دفعہ بھی لکھیں گے درد فورا پھل کو جائے وہ ختم ہو لیائے گا تینکیو کچھ عرصہ قبل بہت زیادہ نقصان بے تحرشہ جادو سہر تھرہ طرح کے مسائب حضرت نے سورہ قریش کی ترقین پڑھائی اللہ کی تحفیق سے پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا ناممکن کرزے اترے ایسے لوگ جو مطلب وزید اسمان کے اور طالبان کے امیر اور ایسے لوگوں کے پیسے اور تین چار سال تک مصبر کریں یہ ہو نہیں سکتا سورہ قریش کی بھرکت سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آزمائشوں سے یعنی کرزوں سے نکالا کرزوں کے ادائی کی بھی ہوئی جادو سہر کے سخلاف بھی اللہ تعالیٰ نے حالتا فرمائی تو ناممکن مشکلات کے لئے سورہ قریش عجیب چیز ہے اب تو یہ کہ کہ کئی بھر گاری کی پاکی ناملکت ہو سواری نہ آتی ہو تو سورہ قریش پہنے تو ایک منٹ میں کوئی نہ کوئی بھاڑی اپنی طرف چھوڑ دے گی آپ کے لئے تو سورہ قریش ناممکن مشکلات کے لئے اکسی ہے دوسرا حضرت نے مجالیس و مذہبی میں بھی یہ مذہب بتایا تھا کہ جیسے کب جمعہ ہے جمعہ کے دن ناکن کاٹنا ایک لاکھ سو بھی سہزار اندھنا کی مستقیق کا سمعت ہے تو ہاتھ کے بھی اور ہوں کے بھی ناکن جیسے جمعہ ہے تو جمعہ کے دن سب سے پہلے تو اپنے کرام کی سنت میں کاٹیں اور پھر جو بھی مشکلات ہو کٹے بھی ناکن ناکن کاٹیں ہیں کسی صفیت کاغذ پر ہو گیا لائنوں پر یا صفیت ٹیشو پیپر رکھ لے نیچے اور اس کے ادھر ایک سو مرتبہ پٹنا ہے انہا لیلہ و انہا اللہ راجعون جو بھی آپ کی مشکلات ہیں تصور رکھنا ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرح سائیں اللہ ہی کی طرح روٹنا ہے اور یہ مشکل بھی ٹل جائے گی اور سارے یہ ناکن کٹے وہوں کے اوپر سو دفع انہا لیلہ انہا لیلہ راجعون پڑھ کے پھوٹ کے پھوٹ ٹیشو پیپر بند کر کے اس کو گھر کے پہر جا کے کسی دراف کے نیچے کسی نہر کے جنارے کسی جگہ پہ دفعن کرتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ مجھ پہ جو بھی مشکلات ہیں کوئی جادو سہر ہے بندش ہے کوئی بیماری ہے مالی مشکلات ہیں پھر میری ساری پریشانی دوہر ہو گئی ہیں عجیب و غریب فائدہ ہوگا اس کو اسلام علیکم حضرت صاحب میں نے روحانی درس میں ایک عمل آپ نے بتایا تھا یا علیم علم نی یا خبیر اخبر نی یا وحاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ یہ عمل میں نے بہت زیادہ جو آپ نے تعداد بتائی تھی اس میں تو نہیں پڑا لیکن اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا اس کا میں ذکر ایک دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں میرا تعلق دودھ کی فیلڈ سے ہے تو اس کے اس کے ریلیٹڈ مجھے اتنی زیادہ جو ہیں وہ ٹھپی ہوئی چیزیں جو میرے سامنے آئیں ہیں اب تو یہ عالم ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ میرے سے ہوتے ہیں بلکہ میری جان کو بھی ہوتا ہے اس زمد میں کچھ سری چیزیں جو میں آپ کو خط کے ذریعے لکھنا چاہتا ہوں یہاں بے بیان نہیں ہوتا ہے اسلام علیکم میں زیلا سرکودہ سینکورٹ مول میں کرنے والا ہوں میڈیکل سٹور چھوٹا سا ہے میرے پاس کچھ دن پہلے کچھ فیملی کے لوگ آئے میڈیسن لینے کے لئے تو لڑکی تھی کہہ رہی تھی کہ میرا بھائی ہے جاننے والا تھے کچھ میرے میرا بھائی ساڑھے ساتھ سال ہو گئے جنان گیو اس کو تو وہ واپس آنے کا نام نہیں دے رہا اس نے شادی بھی کر لی ہے اس کا ایک بیٹا بھی ہے اور مارا بھائی بھی یہ کی ہے ہم بڑے پرشان ہیں رات دن اس کے لئے روتے ہیں لیکن وہ آنے کا نام نہیں لے رہا تو دنسل میں پڑھ رہا تھا حضرت بیٹھے ہوئے ربینیلیمان زلطہ علیہ امینیفہرین فقیر آپ نے مجھے بتایا تھا یہ حرث کرنے کو اور میں پڑھ رہا تھا کہ میں نے ہم تو کہا کہ آپ یہی پڑھیں اور کسرت سے پڑھیں ساری فیملی پڑھیں تو یہ ڈیڑھ ماہ پہلے کی بات ہے آج سے ایک ہفتہ پہلے مجھے پھون آیا کہ وہ ہمارے تھائی کا پھون آیا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں اور میں اپنا بیٹا جیگہ مدری شوڑ کے آ رہا ہوں اور دو ماہ کی چھوٹی آ رہا ہوں تو پرسو اس کا بھائی مجھے ملہ کہ میں یونان سے آ گیا ہوں وہ کچھ میرے جاننے والا تھا وہ پوری فیملی بڑی خوش ہے کہ ساڑھ 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 باز ان کا بھائی آیا ہے اور اسی اللہ کے نام کے برکت سے ربین نیلیمہ انزل تالی یامن سہرین فقیر تو اس کے کرشمات اور اس کے جو فائدے اللہ تعالی نے ان کو دیئے یہ ہاتھ سے زیادہ ہیں اور سوچ سے بھی زیادہ ہیں وہ جو فائدے ملے ہاتھ سے اور سوچ سے زیادہ ہیں وہ ہی تو ہم سننا چاہتے ہیں اگر میں میں اللہ اکبر پر خائدے بتاؤں بس ہاتھ سے زیادہ سوچ سے جو لہا میں سوچ سے زیادہ یہ ہے کہ میں اس کو پورے ایک سال سے پڑھ رہا ہوں کیا ہے ربین نیلیمہ انزلتا علیہ من خیرین فقیر ربین نیلیمہ انزلتا علیہ من خیرین فقیر اور ایک سال سے پڑھ رہا ہوں اور بارہ سو مرتبہ دونہ پڑھ رہا ہوں تو کیا فائدہ ہوا فائدہ یہ ہوا کہ میرا کاربار اللہ کے فضل سے دخل ہو گیا اور میری عزت میں میری ذکر میں اتنی برکت آ گیا ہے کہ میں پہلے کیا تھا اب کیا ہوں یہ اللہ ہی جانتا ہے میرا جی آپ تو مجھے اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہے اللہ کی اتنی رحمتی ہو گئی ہے اتنا فضل ہو گیا کہ حد زیادہ ہو گیا مشہور اللہ برکت بکا اور میں اس آیت کی تاثیر عطا کرنا آمین پھر آیت کی تاثیر عطا کرنا اور کسی نے بتانا ہو ایک بندہ بتایا تھا بس کہ دودھ والے صاحب کھڑے ہو جائے ان کو ملنے ولید صاحب کو ملنے ان کو ملنے ہاں جی کون بتائے گا اور کون بتائے گا اب تو بتا چکے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مہینی ہوا پھر میرا تعلق تسجیخانے سے آیا جب رمضان مبارک میں پہلا پندرہ روزِ ادھر قیام کیا اس کے بعد اب تک ہمارے زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے انقلابات اور تبدیلیا آئے گا کہ ہمارا ذہن میں نہیں تھا پہلا انقلاب یہ تھا کہ میں تیرہ سال سے ذہنی بیمار تھا لیکن پہلا رمضان تھے جب میں نے آپ پر یہ عدویات شروع کیا صرف ستر شفا وہ سارے دوائیات ہم نے چھوڑ دیا جو تیرہ سال میں میں نے جس دوائی کہا وہ اگر میں دیس لاکھ کہتا ہوں وہ کم ہے لیکن ابھی الحمدللہ سب چھوڑ دیا اور زندگی میں خوشہ بھی آیا کہ میرے اوپر بہت سے خرد گئے تھا وہ الحمدللہ اللہ کی فضل سے سارے ختم سارے کے سارے ختم ہوا اور ایک نئی زندگی شروع ہوا یہ مجھے میرا تاثرات ہیں لیکن یہ مشہدات و تجربات ہیں انشاءاللہ جو باقی بتانے والے ہیں آئندہ انشاءاللہ ان سے سنیں گے بتایا کریں آپ نے مجبوری بنا کے اس سے آپ کے بتانے سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو بہت نفع ہوتا ہے اس کو کبھی جس کا نہ کریں شرمایہ نہ کریں انشاءاللہ ہر دفعہ اس کو اپنے لئے خیر رحمت اور برکت کا ذریعہ سمجھا کریں اللہ پاک آپ حضرات کو جزائے خیر دے ہمارے بیٹنے کو خیر کا ذریعہ دیں